موسیقی 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 جینا سکے درد جدای درد جدای سہبا سکے جینا سکے موسیقی کارا جا کے کہنا کچھ نہ کہیں گے روکھی ابھینا ہم روکھنے لگے موسیقی 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 سری رہاں جے رہاں جے جے رہاں ولیے پنج پردیا بھاگوانی کی دے سری رہاں جے رہاں جے رہاں سری رہاں جے رہاں سری رہاں جے رہاں مرکتی تیر سبتی اجنور پیرانش میں صرف کندل کنجد آتھ بر اپر جا فراج تاہر مجھ جنے ہوں سا جے سر پر سنو نتیس جینن تیجر تاہر موجد جوان گنیت جاتر رام پاک کرنے کو جبوں چرد جنے کو اسیار برنا کنسی خان رو پر ہر سی ای دکھان اکیر رو پودھر لند دیا خیر رو پر یا سلسکا رام چندر دنگ پاک سا لائے سا جیبن جکن جی آئی جیرم بیر ہر سو دکا رب پتی نی کو جن کی ام پر ہر سنو نتیس جینن سلا رو پاک کرنے کو موسیقی 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 اپنی جننی اور اپنی جنو بھومی ہمیں تو اجو دیا جانا ہے ہمیں تو بھارت سے ملنا کہ نارایڑ چریتر ہے کی نہیں نر چریتر نہیں ہو سکتا نر چریتر ہوتا تو ترند سونا اٹھا لیتے دو چھار کلو دھیل ہم بھر کے لے آتے یہ جو دیا والوں کو کیا دکھائیں گے کھوٹوں کھیچو آتے سب سے پہلے تو سیل پھی لیتے ڈاوڑ گو میں نے مارا لنکا ہماری ہوئی کہاں کچھ کیا سب نارایڑ چلیتر ہے بھگوان کشن کا افتار ہوا گاؤں میں افتار ہوا ساری ندیاں سمودر سے ملنے تو جاتی ہی ہیں لیکن سمودر کبھی ندیوں سے ملنے نہیں آتا لیکن جس دن ساگر ندیوں سے ملنے چلا جائے اسی کو آتار کہتے ہیں آترتیتی آتار ہے اس وریعے چیتنا جب اپنے اسطر کو چھوڑ کے منوس کے اسطر بھی آتی ہے تو اسی کو آتار کہتے ہیں جیسے ایک پڑھا لکھا ادھیا پک جو بی ایڈ ایم ایڈ کیا ہوا ہے بی ایڈ کر کے پرائیمری میں ٹیچر بنا اب بچوں کو پڑھا رہا ہے ملنے کبوتر کھا ملنے کبوتر کھا ملنے کبوتر کھا ملنے کبوتر نہیں ہوتا یہ مانے اپل ہوتا ہے کیا اپل مانے اپل ہوتا ہے وہاں بچے کو کہہ رہے ہیں یہ مانے اپل بھی مانے بہا ہے اسی مانے کہے تو باشتر صاحب کہیں کہ ہوتا تو نہیں ہے لیکن یہ بچہ چھوٹا ہے بڑی بات بول تو جو بیڈ کیا ہے اتنا پڑھا لکھا ہے وہ بچے کے سامنے چھوٹی چھوٹی بات کہہ کے سمجھا رہا ہے بچے کے سامنے ادھیاپک کا یہی اوتار ہے وہ چھوٹی بات کہہ کے سمجھا رہا ہے کیونکہ بچے میں یہاں پرگیا نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی باتوں کو سمجھا بھگوان شرکشن کا آگمن ہوا اوتار تو ہوا ماتورا میں لیکن بھگوان پہنچ گئے گوکل میں جنم دیا دیو کی بس دیو نے لیکن پالیا نند اور یہ سودا نے تو جب جنم دیو کی بس دیو نے دیا تو پانا بھی دیو کی بس دیو کو ہی چاہیے کسی کو کہتے ہیں کمائے کوئی لیکن کھائے گا وہاں جیسے پرماتما کھلانا چاہے یا جس میں پربوسواد ڈالنا چاہے آپ کرم کے ادھکاری ہو پھل کے ادھکاری نہیں ہیں دیو کی بس دیو کے چھے بچے مرے ساتھوہ ہوا ہی نہیں آٹھوہ ہوا یہ کرم تھا کرم کیا لیکن کرپا تو نند اور یسودا کے اوپا نند یسودا گو برحم بالک روپ میں پراتھا ہوئے پراتھا کال ہوا سکھ دیو جی مہاراج کہتے ہیں نند جی کو پتا چلا کہ میرے گھر بیٹا ہوا نندستو آتما جود پرنے جاتا لادو مہاونا آہو ی بپران بیدا جان سناتہ سچیر لنکریتہ برامانوں کو ترے کے روپ میں آئے ہیں ایک برامان راوڑ بھی تو ہوا ترہ ترہ کے برامان ہوئے ہیں سبھی برامان آدھرنی ہے لیکن پوج وہی ہے جو چریتروان ساسٹر کہتے ہیں چریتر ہین بکتی کی پوزہ سے بکتی کا تیج چلا جاتا ہے کوئی برامان یا دی سراب پیتا ہو تو اس کا پیر بلکل نہیں چھونا چھے کوئی گھڑکا تمہا کو کھانے والا چریتر ہین برامان ہے تو اس کو گھرو کبھی نہیں بنانا چھے اسے پوزہ نہیں کرانا چاہیے وہ آدھرنی ہے لیکن پوج نہیں ہے چریتروان کی پوزہ کرنے سے پھل کی پرابتی ہوتی ہے کسی بھی طرح کے کسی کو بھی بولا کہ آپ دان دے دیں گے پوزہ کر دیں گے وہ لے جا کے سراب پی لیا وہ لے جا کے گلت کام میں لگا دیا تو جو دان کا پھل ہے وہ آپ کو چھوڑے پرابت ہوگا کوئی چریتروان ہوگا اس کو دان دیں گے تب آپ کو پھل کی برابتی ہوگی چاہے جس کو دے دیں گے آکمود کر کے تو پھل کی برابتی نہیں ہوگی نند جی نے برامنوں کو بولایا کیسے برامنوں کو نندستواتم جاوتپنے جاتا لادو مہامنا آہوی بپران بیدگیاں بیدگی برامنوں کو بولایا چریتروان برامنوں کو بولایا نرمل اور پویتر برامنوں کو بولایا سوشتی باچن کرایا جات کرم کرایا اور ناندی سرادھ کرایا سرادھاں Patchen جیسے ہم لوگیاں کوئی مرتا ہے اور سال میں اس کی تیThi پر جو سرادھ کیا جاتا ہے اس کو ایکودشت سرادھ کہتے ہیں پھر پیتر پکش میں اس کی تیTHی پر جو سرادھ ہوتا ہے اس کو پارون سرادھ کہتے ہیں پھر مرنے کے بعد جو سرادھ ہوتا ہے اس کو تیرنی سرادھ کہتے ہیں پھر کوئی بھی کاریہ ہو سادی ہو تلت ہو جنے ہو بھاگوت ہو رامائیڑ ہو کوئی بھی سبح کرم ہو اس میں اپنے پیتروں کو یاد کر کے پیتروں کو پرنام کرنا ناندی سرادہ ہوتا ہے کہ ناندی سرادہ سبح سرادہ ہوتا ہے بھاگوت میں بھی ہوتا ہے رامائیڑ میں بھی ہوتا ہے بیباہ میں بھی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے جب ہم لوگ کیا بھاگوت کی قطہ رامائیڑ کی قطہ کوئی بھی دھارمی کا یوجن ہوتا ہے تو ہمارے پورواج لوگ پیتر لوگ میں بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو ہمارے بچے بھاگوات کروا رہے ہیں ابھی ہمارا فوٹو رکھیں گے آرتی دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ ہمارے دادا ہے ہمارے بابا ہے یہ دکنیاں ہی نہیں کی بنائی ہے جب ہمارا دادا مرے رہے نا تو یہ ایک لاکھ روگیاں دہی کے گئے رہے ہیں یہ دکان ہی نہیں کی بنائی ہے یہ اوتر یہ جگہ یہ دکان یہ کیت سب بابا کی ہے پیتہ جی کی ہے تو جب کوئی بچہ کہتا ہے تو پیتروں کے بیچ میں سن کر کے ہمارے پورواجوں کو ترکتی ملتی ہے ہم نے بھاگوات رامائیڑ تیلک جنےوں سب کریں رضی اللہ بنائیں روڑی بنائیں سب کو کھلائیں کھائیں اور پرنام بھی نہ کریں تو ان کے سہیوگی پیتر لوگ میں تانہ مارتے ہیں یہی نالائک پیدا کر کے آئے تھے اتنا رضی اللہ اتنی مٹھائی اتنا کچھ ہوا اور تم کو یاد بھی نہیں کیا تو پیتر لوگ روتے ہیں تو اسی کو پیتر دوست کہتے ہیں اچھ ایک بات ہوتا ہے یہ جس پیتہ نے کما کما کے آپ کو دکان مکان سب کچھ دے دیا اس کو یاد نہیں کرو گے تو روہے گا نہیں ہے اسٹیت تو سب جگہ ہے جندہ کا ہی اسٹیت تو نہیں ہے مرنے کے بعد بھی اسٹیت بجھے ہیں مرنے کے بعد بھی اسٹیت بجھے ہیں آپ اس کی اسٹیت کو اگدم نکار دیں گے کبھی یاد نہیں کریں گے تو اس کا جو رودن ہوگا کہ دن بھر ہم دکان پر بیٹھتے تھے بھاگوان کبھی کتھا سننے نہیں گئے سرجو نہانے نہیں گئے اتنی بھاگوط ہوئی کبھی دکان چھوڑ کے گئے نہیں اور دیکھو ہمارے مرنے کے بعد اتنا کچھ کیا لیکن ہمیں یاد تک نہیں دیا تو وہ روتا ہے اس پوروچ کے رونے پر جو دوش لگتا ہے اسی کو پتر دوش کہتے ہیں تو نند بابا نے ناندی سراد کیا اپنے پتروں کو اسمرڑ گیا پرڑام گیا اور گوپیاں دوڑ دوڑ کے آئیں گوال بھال آئے اور بدھہیاں ہونے لگی سوہر پرارم ہوا سوہر پرارم ہوا برجباسی لوگ سوہر گانے لگے لالا کے جنموتسوں میں بہت سندر سوہر گان کیا آئیے ہم لوگ بھی سرامن کریں سوہر بھگوان کے جنموتسوں میں جب 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 جی آسو للہنے میں بھال نموتس کے بھاگ جاگل ہو للنا لال ہوئی ہے نلوا کے جی بھاگ منوا میں آسو لاغل ہو للنا لال ہوئی ہے نلوا کے جب جو پہتی یا سولا نمام بھوانا آنش کے بھاگ رادل ہو کنر نال نال ہوئی ہے اُن لوا کے دیکھ اگر منوا میں آنس موسیقی آجوں پہ تینے ماں سوہا بنے رتیان ماں بنے ہو کنر نال دی دیا کے اوری لاجن ملے ہو ری لوا بڑا سندرے ہو کنر نال دی دیا کے اوری لاجن ملے ہو ری لوا بڑا سندرے ہو جب 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 جی ایسولاں بھاگ جاگل ہو جب جب جی ایمان بھاگ جاگل ہو کنر نال نال ہوئی ہے ملوا کے دی بھاگ ملوا میں آسلا دل ہو کنر نال دل ہو آپ کی آیو 80 سال کی ہو گئی نا 82 سال کی آیو جرہ سوچو بال ایک دم سفید چاندی جیسے بھوریا پڑ گئی تھی بڑھاپا کے پورے لکھن آ گئے تھے نو نندس تھے نو بھائی تھے اور نو نی سنتان تھے جب بھگوان کشن آئے ہیں تب ہی سب کے گھر میں بچے ہوئے ہیں نہیں تو نو بھائی نی سنتان تھے کسی کو کوئی سنتان آئے ہیں جرہ سوچئے 82 سال کی آیو میں بیٹا ہو جائے تو گاں والے دیکھنے آئیں گے کی نہیں دیکھنے آئیں گے سارے برجباسی دوڑ دوڑ کے آنے لگے چکیت ہو گئے ابھی بھوط ہو گئے کیا یہ سودہ میعہ نے 80 سال کی آیو میں بیٹا جنم دیا یہ بھگوان جرہ چل کے تو دیکھیں اور جو دیکھنے آیا ایک بار کنہیا کو دیکھاؤ ہو اچھا شری کی ساولے ہیں تو ساولہ تو سندر ہوتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے ساولہ سندر ہوتا ہے اچھا ہی بتاؤ دو لہا ساولہ ساولہ ہو تو پورے محلے والے گریہ آئیں گے کی نہیں ارے گریہ وہاں ہے پتہ نہیں پون میرے دو لہا کو جلائے گورا ہو لڑکی گوری ہو لڑکا گورا ہو گوروں کی پرابطی ہوتی ہے دو لہا بہت سندر ہے سندر تا کا پرتیبان سندر تا کی کسوٹی گورے رنگ کو مانا جاتا ہے بارتو مان گورا ہے تو مان لیا جاتا ہے کہ سندر ہے گورے رنگ کو سندر تا کا پرتیبان روپ مان لیا گیا پہی ساولہ ہو گیا کالا ہو گیا بہت گڑھ گڑھ مانا جاتا ہے کسی لیے آپ دیکھیں گے پورے کتھا میں دیکھیں کسی گھر میں دیکھیں جتنے گورے گورے ہیں پورے تن کے بیٹھتے ہیں جتنے طریقے ہیں دیکھ لیجے پوری کتھا میں سے بہت سے چھتے ہیں کالی دولہ نہ جائے کالا دولہ ہو جائے سب برا ماننے لگتے ہیں سب کو گڑھ بڑھ لگنے لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے سری کشن کالے ہے سری کشن ساولے ہے کشن کا کشن اسی لیے نام ہے کیونکہ وہ کالے ہے کالے کو کشن کہا جاتا ہے اور بھاگوط مہا پوراڑ میں ایک کشن کی کتھا نہیں ہے پورے سات کشن کی کتھا ہے اسی لیے بھاگوط کو سات دن کہنے کی پرمترہ بھاگوط مہا پوراڑ میں بیدہ بیعاست کو بھی کشن کہا گیا کشن دوئی پایاں بیدوں کا بیستار کیا اس لیے ان کا نام بیدہ بیعاست پڑا نہیں تو ان کا نام تو کشن دوئی پایاں ہے وہ کالے تھے چلیے کشن اور ٹاپو پر جنم لیے تھے چلیے دوئی پایاں ان کا جنم ٹاپو پہ ہوا ایک آنت میں ہوا کالی ناڑ کو بھی بھاگوط کے دسا مستان میں بیلوک کے دوسری دام کشنا 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 ارجو کو بھی کشنا کہا گیا کالی ناڑ کو کشنا کہا گیا بیدہ بیعاست کو کشنا کہا گیا کشنا کو کشنا کہا گیا جمنا کو کشنا کہا گیا اس لیے بھاگوط کی پرمپرہ میں سات دنوں تک نہ تھا کہنے کی پرمپرہ کیوں بھی سات کشنا ہے بھاگوط نے بھاگوط نے شرکشن کو دیکھا شرکشن ہے تو پرم دھوال پرم اجوال اجوالتا سمپورڈ دنیا کی اجوالتا جس سے نکلتی ہے وہ سرکشن اجوال سے بھی پرم اجوال سوری اور چندرمہ کی ساری اجوالتا سرکشن سے نکلتی ہے لیکن وہ دیکھنے میں کالے ہیں کیوں میں ایک بات بتاتا ہوں آپ ایک ایک دم سفید گلر کی دھوٹی پچاس میٹر کواں میں ڈالو تو اوپر جتنی سفید رہے گی پچاس میٹر جانے کے بعد اتنی سفید نہیں دیکھے گی اب ڈیڑھ سو میٹر اور لے جاؤ اور کالی دیکھے گی اب پانسو میٹر پر لے جاؤ اور کریا اور ایک ہزار میٹر میں ایک دم اندھیرہ ہی اندھیرہ دیکھے گی شرکشن ہے پرم اجوال لیکن ان میں اتنی گہرائی ہے اتنی گہرائی ہے کہ شرکشن کے برحم ستھا کی اندھ گہرائی کے کارن شرکشن کالے کالے دیکھتے ہیں لیکن وہ کالے نہیں ہیں جیسے آکاس کا جو رنگ ہے واسطوں میں آکاس اس رنگ کا نہیں ہے لیکن ہماری آنکھوں کی جوتی کی سیما ہی اتنی ہے اس لیے آکاس اس روح میں دکھائی دیکھتا ہے ہم جادے دور دیکھ نہیں سکتے ہماری سیما ہے اس لیے آکاس کا یہ رنگ ہے تو کشن کی آنندتہ کے کارن سری کشن ساونے ہے بستوطہ سری کشن ساونے نہیں ہو تو پرم اجوہ سوریہ کا تیج کہاں سے آیا ہے چندرما کا پرم اجوال تیج کہاں سے آیا ہے سارے تیجوں کے پرم تیج ہیں اور ان کو آپ کالے کہو گے تو سوریہ میں پھلیما کہاں سے آئے گی چندرما کی دھولیما کہاں سے آئے گی دودھ کی جولتا کہاں سے آئے گی پرجوہ سیوں نے سری کشن بھگوان کو دیکھا دیکھتے پرشن ہو گئے پدہیا دینے لگے ناچنے لگے بولی جیسا باتا برن ہو گیا سارے پرجوہ سی ناچنے لگے برحم کا آگمن ہوگا تو کون نہیں ناچے گا گاغر شاگر میں آ جائے گا تو کون نہیں ناچے گا گاغر ندیوں کے تڑ پر آ جائے تو ندیا کیوں نہیں ناچیں گی جیو کے بیچ میں برحم کا آگمن ہو جائے تو جیو کیوں نہیں اتصال بنائے گا تو سارے لوگ ناچنے لگے سیوپ سدن سوامی آگمنوں قدمنوں سیوپ کے دوار پر سوامی کے جھرڑ پڑ جائے تو یہ منگل کا مول ہوتا ہے سارے جگت کے سوامی شریف کشن ہے آج تک کرتبی پر کوئی آیا نہیں بہت دینوں تک ہوا اتیاچار سے پوری بسودہ موکش دائنی پوری مدورہ اتیاچار کی ساچھی منی ہاہکار مچا تھا جیسے تکتے ہوئے مروس تھل میں کسی نے کشن روپ میں بھرشا کر دیا ساری بریجباسی ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں گنگونا رہے ہیں بیٹے کی بیٹا ہے تم جانو لیکن مت مارو ہمارے اس بیٹے کو اس بچے کو میرے لالکو میرے بھائیا نہ بارو مت مارو چھے بچوں کو تو مار دیا تم نے ساتھوہ ہوا ہی نہیں ہے اور یہ آٹھویں ہی ہے چاہے بیٹی ہو یا بیٹا مت مارو اسے مار کر کے تمہیں کیا ملے گا چھوڑ دو میرے لالکو میرے بھائیا نہ مارو اسے مار کر کے تمہیں کیا ملے گا میرے لالکو میرے بھائیا نہ مارو اسے مار کر کے تمہیں کیا ملے گا میرے لالکو میرے بھائیا نہ مارو اسے مار کر کے تمہیں کیا ملے گا میرے لالکو ملے گا میرے بھائیں کھڑ zehn جو تب و Von کا چو ملے گا موسیقی راکھی کی راج بھائیہ بھونے نہ راکھی راکھی ہو گئی جل کر راکھی راکھی کی راج بھائیہ بھونے نہ راکھی راکھی جل کر راکھی جل کر راکھی اگر پیار سے مجھے ماں کہے گا اگر پیار سے مجھے ماں کہے گا تو دو بار تجھ کو یہ ماں کہے گا میرے لال کو میرے بھائیہ نہ مارا اسے مار کر کے تمہیں تو ملے گا میرے لال کو میرے بھائیہ نہ مارا اسے مار کر کے تمہیں ملے گا میرے لال کو میرے لال کو میرے لال مار پر چار لوگوں کا آنا بڑا پنی کارک مانا گیا آپ کے خاندان میں آپ کے ونس میں جنہیں کنیادان آپ نے دیا ہو آپ کے پتا نے دیا ہو آپ نے دیا ہو مطلق مطلق خوبھا جی آ جائے داماد جی آ جائے تو سمجھ لو آپ کا گھر پویتر ہو گیا جس کنیا کا آپ نے دان کر کے ویدہ کر دیا ہے وہ آپ کے شب کرم میں آپ کے گھر آ جائے تو سمجھو آپ کا گھر پویتر ہو گیا اور اس کے بچے جسے دوہیتر کہتے ہیں داماد جی آ جائے لڑکی آ جائے اور اس کے بچے آ جائے یہ تین ہو گئے اپنے پریبار کے اور چوتھیں آپ کے گروہ آ جائے آپ کے پویج جن آ جائے آدھرنی جن آ جائے تو سمجھ لو آپ کا سارا کاری پوڑ ہو گیا آپ کا سارا ست کرم آپ کا فل آپ کو پرابت ہو گیا نند بابا کے دوار پر بدہیہ ہو رہی ہے سبھی لو بڑے پرشن ہیں سبھی لو بڑے آنندیت ہیں سبھی لو بڑے خوشحال ہیں سبھی لوگوں کے پرشنطہ کی سیما نہیں ہے آنند کی سیما نہیں ہے سب بڑے پرشن ہیں سب آنندیت ہیں نند بابا کے دوار پر تو آنند ہو رہا ہے ادھر بسو دیو جی اور دیو کی کنس سے کہہ رہے ہیں دیو کی جی کنس سے کہہ رہی ہیں کہ مت مارو یدی بچ جائے گا تو ہمیں ماں کہے گا اور تمہیں ماں کہے گا بٹیا ہو یا بیٹا ہو جو بھی چھوڑ دو تو کنس نے کہا کہ میں نہیں چھوڑنے والا اور کنس نے اس کنیا کو پکڑا اور اٹھا کے پٹکنا چاہا وہ کنیا آکاس میں اڑ گئی اور بندی آچل میں جا کر کے رہنے لگی جاتے جاتے بول کے گئی تم مجھے کیا مارو گے تجھے ماننے والے نے اوتار لے لی بندی آچل میں جو بھگوٹی رہتی ہیں بندی آچلی وہ بھگوان شریفشن کی چھوٹی بہن ہے بھاگوٹ میں انہیں کشنا نجا کہا گیا بھگوان شریفشن کے جنم کے بااد دیوکی اور بس دیو جب کاراگار سے باہر نکل کے اپنے سورسین مانڈل میں چلے گئے تب ان کے دوارہ ایک کنیا کا جنم ہوا اسی کنیا کو سبھترا کہا گیا جن کا ارجل کے ساتھ بیبار لے لیا تو میرے مارنے والے نے مدھورا میں اوتار لینا تھا تو کہیں اور اوتار لے لیا مدھورا میں دیوکی بس دیو کیا بتائیں دیوکی بس دیو جوٹ بولتے ہیں ہم سے کہہ دیا دیوکی بس دیو کاراگار لال تیرا کال ہوگا اور لال کے جگہ لالی ہوگئی بیٹا کے جگہ بیٹی ہوگئی میں سمجھ گیا دیوی دیوتا بھی جھوٹ بولتے ہیں دیوکی بس دیو نے کہا کہ دیوی دیوتا جھوٹ بولتے ہیں لیکن بھئیہ آپ نے ہمارے بچوں کو مارا اتنے دنوں تک جیل میں رکھا اس کا کیا ہوگا آپ تو ہمیں جیل میں ڈالے تھے کہ ہمارا بیٹا آپ کا کال ہوگا ہمیں تو بیٹی ہوئی لال تو کہیں اور ہوگیا تب کن سپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے دکھ میں میں نے کچھ نہیں کی آپ لوگ کا بھاگی ہی ایسا تھا مار کے کسی کی گھوپڑی بھوڑ دو اور کہ دو اب تمہارا بھاگیا ایسا تھا تو ہم کیا کریں ہم 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 اپنے لئے ججبن کے انکول نرڈے دیتا اور دوسروں کے لئے بڑا کٹھن کہنے لگا آپ لوگوں کے بھاگی میں ایسا ہی تھا اس لئے ایسا ہوا ہم نے کچھ نہیں کیا ہماری کوئی برائی نہیں ہمارا کوئی دوسر نہیں گوکھل میں جنموتسو ہو رہا تھا جنموتسو ہوتے ہوتے چھتھی کا دن آگیا چھتھی آرودسو مرنے کا دن ہو گیا نند جی نے یسودہ جی سے کہا دیو ہم لوگ پرتیورس بھادو کے کشن پکچ کی اسٹمی تھی تک کنس کو کھیت کا دکان کا کھلیہان کا ٹیکس دینے جاتے کر لیکن اس بار اپنے گھر بیٹے کا جنم ہوا تو ہم کر دینے نہیں جا پائے آب دیوی آچ چیار کا دن ہو گیا چھے دن کا بیلم ہو گیا ہمارا بیچار ہے کنس والا ٹیکس ہم جا کے دے آئے یہ سودہ جی نے کہا رہے جیسے چھے دن کا بیلم ہو گیا دو چار دس دن اور بیلم ہو جائے کیا پرگ پڑتا ہے لیٹ بیبیند دے دینا تو نند جی نے کہا دیوی اچھے لوگوں سے لین دن باقی ہو تو دس دن بعد بھی دے دینا چاہیے لیکن بورے لوگوں سے لین دن باقی ہو تو پانچ دن پہلے ہی نیپٹا کے ایڈوانس میں نیپٹا لینا چاہیے بورے بھکتی سے لین باقی ہو تو پہلے نیپٹا لینا چاہیے چار عجتدار آپ کے دروازے پر بیٹھے رہیں گے سب کے سامنے ان وقت پر ٹوکے گا ایسے لوگوں کے سامنے شروع کر دے گا پرسنگ کہ آپ عجت چلی جائے گی اس لئے بورے لوگوں سے لین دن ہو تو پہلے ہی نیپٹا لینا چاہیے تو ننج جی دود لہی لیے تہی لیے منوسی کا یہی درواز ہے بھگوان اس کے گھار آئے تو وہ بہر مکھی ہونے لگتا وہ انتر مکھی نہیں رہتا سب کے حردے میں پرماتما بیراج بان لیکن ہم اپنے اندر دیکھ پا رہے ہیں سب لوگ باہر دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں سب لوگ باہر دیکھ نیمے لگیں اپنے اندر کون دیکھتا بھولے ہم ہے کھوئے ہم ہے ڈوڑ رہے ہیں بھگوان کو کہاں جا رہے ہیں جو دیکیا بھگوان کو ڈوڑ لے پانے تو خوئے تم ہو پانے ڈوڑ رہے ہیں بھگوان کو بھگوان تھوڑے کھوئے بھگوان نہیں کھوئے ہم بھول گئے ہم بھٹک رہے ہیں جہاں دیکھنا چاہیے وہاں تو دیکھے ہی نہیں پاہر باہر دیکھ رہے ہیں آو تو آل لیڈی ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ دربھا کی والی بات ہے جس گوپول میں بھگوان پدھا رہے ہیں گوپول کا مکیہ پاپی کنس سے ملنے جائے تو کنیہ کو چھوڑ کے نند بابا چلے گئے کنس سے ملنے پہنچتے ہی کنس نند جی کو ٹوٹو کا نند جی خات بھائی کھنوا کے دیکھو آؤ آسٹمی تی تی تک کٹیکس جمع ہو جاتا تھا چھے دن کا بھلنب کیوں ہوا آج چھتور دس تی تھی بادوں کے کشن پکچ چھے دن کا بھلنب کیوں ہوا نند جی نے کہا لیٹ ہوا تو لیٹ پیمنٹ لیلو اور کیا کرو گے کنس نے کہا نئی لیٹ پیمنٹ کی بھات نئی بھلنب کیا ہوا سو بتاؤ تب نند جی بولے اسٹ می تھی کی رات میں میرے گھر ایک بیٹا ہوا اسی کی بیوستہ میں لگے رہ گئے سو بنم ہو گیا نند جی کے گھر بیٹا ہوا یا سنتے کنس کا چہرہ فک دل دھک دھک ہونے چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا نند جی نے کہا میرے بیٹا ہوا یا سمہ چہرہ سن کے تمہارا چہرہ کنس سوچ رہا تھا کہ آکاس باڑی نے کہا کہ تجھے مارنے والے نے اوتار نہیں لیا تو کنس مارنے والے نے اسی کے گھر میں تو اوتار نہیں لیا یہ سنتے ہی گھڑڑا گیا نند جی نے کہا چرہ ڈالے گا اپنے سربناز کے لئے آخر بہت دیا اب نند جی مطورہ میں خریدداری کرنے لگے بس دیو جی سے ملنے چلے گئے رشتیداروں سے ملنے چلے گئے اسی بیچ میں کنس نے آپاد کالین بیٹھ گھلوائی اور منتریوں سے کہنے لگا مجھے مارنے والے نے جنم نے لیا میرے اوپر بہت بڑا سن کٹا گیا کیا کرنا چاہئے تو منتریوں نے کہا راجن چنت نہ کریے وہ جنم لیا ہے بھلے بھگوان ہو لیکن ہے تو بھالک چھوٹا ہی تو وہ ہمارا کیا کر لے گا جہاں ملے گا ہم لوگ پکڑ کے چوکھا بنا کے چاٹ جائے تین لوگوں کی چار لوس ہی بڑی خطرناک ہوتی سچی و بھے دی گرو تین جو پری بھول ہی بھا آس دیکھیں آدمی بھیرث میں کب بولتا میتھی بات کب بولتا سہی بات کب چھپاتا ہے واسط ترکتا سے دور کیوں ہوتا ہے یا تو بھے کے کارن یا آس کے کارن جو آپ سے گر رہا ہوگا وہ سہی نہیں بولے گا یا جیسے آپ سے آس ہوگی کہ سہی بولوں گا دے گا نہیں وہ سہی نہیں بولے گا لیکن جیسے بھے نہیں ہو آس نہ ہو وہ تو سہی بولے گا کی نہیں بولے گا اور سپردھوی پرسط بولنے والے ہی مہان ہے چاپلوسی کرنے والے آپ کا کلیان نہیں کر سکتے چاپلوسی میٹھی لگتی ہے لیکن کلیان کاری نہیں ہوتی منتری نے کہا آپ بلکل چنتہ نہ کریں کنس کے منتری منڈل میسے سے کہا راجن آپ چنتہ نہ کریں آپ کی آگیا اور انمتی ہو تو میں سندری بن جاؤں گوپی بن جاؤں اپنے دودھ میں حل حل جہر ملالوں اور برج 84 کوس میں جتنے بچے جن میں ہے چاہے گوپل میں نند کا چھوڑا یا بھرسانے میں رادھارانی یا للتا بیسا کا یا مد منگل یا جتنے جن میں اور برد 84 کوس میں لاکھوں بچوں کا جن ہو تھا سب رے دیوی دیو تاری سی منی مہاتمہ بھگوان کسن کی لیلہ میں سا یوگ دینے کے لیے بیستو کسن کوئی سدھا کوئی سری دھام آ ایسے لے سب جن پھوٹنا نے کہا آپ کی آگیاں ہو تمہیں جاؤ سب بچوں کو ماروں ہمس نے کہا چلو جاؤ تب پھوٹنا ہے تو بڑی بھائیانت لیکن اس نے اپنے آپ کو سجایا دیکھئے بھیکتی کے سجانے کا سامان باجار میں ملتا ہے اور بھیکتی کا سنسکار کا سامان کہا ملتا ہے دیکھئے دو چیز ہے تن سجانا اور من سجانا سرنگ سنسادھن باجار میں ملتا کریم پاوڈر بی کو ٹرم مری جتنا سجانے کا سامان مارکیٹ میں ملتا ہے لیکن اس سے آپ تن سجتا ہے آپ من نہیں سجتا آپ کی بودھی کا سرنگ نہیں ہوتا آپ کی ویچار وں کا سرنگ نہیں ہوتا ویچار کے سرنگ سرنگ کا سامان کہاں ملتا ہے جرائی جلدی بتاؤ وہ ہے بھاگ جی میں اور وہ ہے رامائیڑ جی میں آپ کو تن سجانا ہو باجار میں جاؤ اور لگتا ہے باجار میں جاؤ گا تو میں سامان تولے لوں گا سج نہیں پاؤں گا تو پھر آپ چلے جاؤ بیوٹی پارلر میں اب تو لیڈی بیوٹی پارلر نہیں اب جن بیوٹی پارلر بھی آگیا اور بیوٹی پارلر تو اتنے کمال کے ہیں کریہ کو بھی ایسا سجا دیتے ہیں کہ ایک دم گورا گورا ایک لڑکی تھی بڑی کرلو ٹھی تھی ہم اس کے بیباہ میں گئے دلہن بل کے منچ پہ کھڑی تھی ہم نے کہا لڑکی تو ہر کہا بھائے ہو یہ تو ہو گرو جی سب بیوٹی پارلر کی کمال اتنا اتنا موٹا موٹا نیچے نہیں آیا دھرمی ہوتی سب باگ نیچے آجا بیوٹی پارلر نے کالے کو گورا کر دیا اصلیت کو ستھپا دیا جان رکھیے گا دو چیز ہے چیتر اور چریتر چیتر کو سجانے کا سنسادھن باجار رامائر سے اور بھاگوات سے ملتا آپ سادھارن نہ سمجھئے باجار میں آپ جاتے ہیں تو چیتر سجتا ہے اور پربحچن میں آتے ہیں تو آپ کا چیتر سجتا ہے رامڑ کا چیتر بڑا سندر ہے لیکن چیتر تو رام جی کا اچھا ہے نا اسی نیچے تو گو سوامی تورسی رائے جی نے کیا نکھا رام چیتر مانس آپ کا چیتر کیسا ہے اس کا مہتو نہیں ہے صاحب چیتر کتنا بھی سندر ہو دس پانس سال کے بعد گوڑھا پی کا لرچھا آنا ہی ہے دولہ پتلہ ہو نا ہی ہے جوریہ پڑھنی ہی ہے ہی رو ہی روین دس بیس سال تک سندر رہتے ہمیشہ سندر رہتے ہمارا ایک چھیلہ ہے وہ پھوٹل سٹوڈیو کا دکان اُدھ گھاٹن کرایا تو ایک ہی روین کا پھوٹو چپ کھایا تھا دکان پہ دس سال کے بعد گئے تو دیکھا کہ وہ پھوٹو اُزار کے دوسرا پھوٹو لگایا تھا ہم نے کہا کاؤ پھلی والی کاؤ کیے تو پھوٹو پھوٹو آئی گئی تو دوسری لے آگا چتر کے ادھار پر آپ جب کسی کی پھوٹا کرتے ہے تو وہ پھوٹا در کالک نہیں ہوتی ہے کیونکہ سندر چتر ہمیشہ رہے گا ہی بدلے گا کی نہیں بدلے گا بدلے گا کی نہیں بدلے گا بامبائی میں چلے جائیے سندر سندر کریم پاوڈر لگا کر چتر والے ہیرو ہیرو بیٹھے ہیں ریل لائیف ہنکا الگ ہے اور ریل لائیف الگ وہ فیلم میں الگ کہہ رہے ہیں اور نیجی جیوان میں دو دو تین تین چار چار تلاک لیے بیٹھے فیلم نے سماج کو کیا دیا ہمارے سرکاروں نے جن ہیرو ہیرو ہیروینوں کو پدم شرط دیا ہے ایسے بڑے بڑے ہیرو 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 بتاؤ ٹی بی پر کس چیز کا پرچار کر رہے ہیں گھڑکا کا پرچار کر رہے ہیں تماغ کا پرچار کر رہے ہیں وہ کون والا ہے کملا پسند بتاؤ سرکار نے جسے پدم گھوسر دیا ہے کملا پسند یہ حال ہو گریب گروہ چھوٹے موٹے کثہ باچک رام جی کی اور کشن جی کی کثہ سنانے میں لگے ہیں اور یہ بڑے ہیرو 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 جن کو سماج کے یو آبھر کے لوگ اپنا آدرش مانتے ہیں یہ کملا پسند کے پرچار میں لگے ہیں اب بتاؤ کملا پسند بکے گا کہ بھاگوات لوگ سننے بی کو لوگ آرے وہ تو آپ بڑھا بھاگی ہو سنسکار رہو دھن ہے آپ کے مہی باپ جرور کوئی آپ نے دھرم اور پرن کیا ہے بڑے بڑے ہیرو ہیرو ان کے بھاگوات بھاگوات اور رامیڑ جی کی قتھا سن کریں آپ سن 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 پوری دنیا لگی ہوئی ہے برواد کر دیا جائے سناتن کو برواد کر دیا جائے ہندو کو برواد کر دیا جائے ان کے بچوں کو برواد کر دیا جائے چتر کو سجانے کا بہت سامان ہے لیکن چر رامیڑ بھاگوات میں ہے آواز کا یوہ بھرگ کہاں رامیڑ سن نے کو تیار کہاں بھاگوات سن نے کو تیار تھوڑی دیر آب ہی جائے چھٹکولا نہ کرو ادھر ادھر کی بات نہ کرو چھوکھا چٹنی نہ ڈالو تو لوگ سن دے نہیں سات دینوں تک آپ بتائیے کتنے پرچسط لوگ ہیں آپ لوگ میں جو پورے سات دینوں تک سنتے ہیں بہت کم لوگ ایک دن جائیں گے دو دن جائیں گے ہمکو نہیں بھلایا ہمکو نہیں کہا دنیا بھر کا کارڑ فیلم میں کھالی کان سے سون لے چاہے دشمنے کے دروازے پر ہیروین آئے چیتر کی چکر میں نہیں چیتر خراب نہ دی دی ہمارے رام جی چیتر بھی سندر ہے چیتر بھی سندر ہے کسی چیتر سندر ہے چیتر نہیں رام جی چیتر بھی سندر ہے اور چیتر بھی سندر چیتر مطلب آپ جانتے ہیں چیتر کو انگلیز میں کیریکٹر کہتے ہیں میں ایک چیتر کی بات کرنا چاہتا ہوں جب لکشمڑ جی کے بادوں سے میگنات کی مرتی ہو گئی تو میگنات کی پتنی سلوچنا جو بڑی پتی برت ناری تھی مرتی بات کوئی چھمتہ نہیں گر سے نکالے گئے میں جاننا چاہتی ہوں کہاں ہم لوگ کمجوڑ پڑ گئے دو بچوں نے لنکا میں تانڈو مچا رکھا ہے آخر میرے پتی پر لکشمڑ بھاری کئیسے پڑ گیا بتاؤ راوڑ تو راوڑ نے کہا پتر بدھو تیرا پتی مرا تو میرا بیٹا بھی مرا تجھے پتی کا سوک ہے مجھے اپنے بیٹے کا سوک ہے بیٹے کی لاز پڑی ہے میں کچھ نہیں کہ سکتا تو سلوچنا نے کہا کہ تم نہیں کہو گیا تو کیا میں رام جی سے جا کے پوچھ میں رام جی سے پوچھ جاؤ کارن تو راوڑ نے کہا بہر آنی چلی جاؤ جا کے رام جی سے پوچھ آو راوڑ کے آنکھوں آسو آگئے اور کہا میں رام کو جانتا ہوں رام مجھے مالک میرے پرون ستروں ہے لیکن رام کسی پرائی ناری کو کبھی چھراتے سکتے رام کسی ناری کا پہرن رام کسی ناری کا اپمان اور تیرسکار نہیں کر سکتے میں رام کے چرط کو جانتا ہوں میں رام کے پیریکٹر کو جانتا ہوں یہ رام کا چرط ہے جن کے اوپر رام کا بیرودی رامڑ بھی بھروسہ کرتا آپ اور ہم اس رام کے پجاری ہیں آپ اور ہم اس رام کے نگر کے نزدیک کے رہنے والے ہیں جس رام کے اوپر رام بھی بھروسہ کرتا تھا سکتے سکتے رام کا چرط ہے آپ جن اپنا اقل کرنا کیا آپ کا بیٹا پر بھروسہ کرتا چریتر کہاں ملے گا یہ رامایڑ میں ملے گا یہ بھاگوات میں ملے گا رامایڑ سنیئے بھاگوات سنیئے ایسا چھریتر ملے گا ساہب کہ پتنی بھروسہ کرے گی بچے بھروسہ کریں گے پریوار بھروسہ کرے گا آج کے جمانے میں آپ کے پاس سب کچھ ہے بس بیشواس اور بھروسہ کا بھاو پریوار میں جس دن بھروسہ نہیں رہے گا پریوار روز خندت ہوگا روز پوٹے گا دھن ہوگا بہبھو ہوگا سانتی نہیں ہوگی سنبھاو نہیں ہوگا سنگ مرمر کے پتھر لگے ہوں گے نکاسیاں لگی ہوں گی دھن بہبھو بڑا ہوگا لیکن اسانتی بڑی رہے گے کیونکہ بھروسہ نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے بشواسہ نہیں ہے آپ چھتر کو سجانے میں لگے ہیں چھتر کی چنتہ نہ کریں آپ کالے ہو یا گورے ہو اس کی چنتہ مت کریں آپ کا چھتر کہیں کالا کو نہیں پڑ رہا ہے یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ کہیں چھتر نہ کالا پڑ جائے چہرہ کالا پڑ جائے کوئی بات نہیں چھتر کو کالا نہ ہونا ہے دیکھ لیا سنسار ہم نے دیکھ لیا سب مطلب کے آر ہم نے دیکھ لیا دیکھ لیا سنسار ہم نے دیکھ لیا سب مطلب کے آر ہم نے دیکھ لیا دیکھ لیا سب مطلب کے آر ہم نے دیکھ لیا دیکھ لیا سب مطلب کے آر ہم نے دیکھ لیا دیکھ لیا سب مطلب کے آر ہم نے دیکھ لیا دیکھ لیا سب مطلب کے آر ہم نے دیکھ لیا سب مطلب کے اور ہم کے لئے دلیاں تو سرکشت محسوس کریں گی اور چریتر گیرا ہوگا تو اسرکشت محسوس کریں گی آج کل کیون چیتر پر لوگوں کا دھیان ہے چریتر پر لوگوں اوتنا نے اپنے آپ کو سجایا گلے میں مالا بالوں کا جڑا جڑا میں پھول للاڑ پر تھاپا تھا ہوا چندن کمر میں کردنی پاؤں میں بائل ہاتھ میں چاندی کی دھالی چاندی کی کٹوری چاندی کا چمچ سفید سفید ماخر مشری گوپی جیسی بن گئی جیسی رادھارانی تھی لنٹا بھی شاکھا ان گوپیاں ایسی بن گئی پوتنا اپنے دودھ میں ہلا ہلا جہر سب گوپیاں ناچ رہی تھی سب گوالینے ناچ رہی تھی سارے لوگ اتصو منا رہے تھے پوتنا بھی دوڑ کے نند بابا کیاں آئی سب سے پہلے نند بھاون بھی آئی سب سے ادھکو لاحل اور جہ جہکار یہ ہی ہو رہا تھا بدھائیو بدھائیو کسی نے پوتنا سے کہا ارے ادھر ادھر کہاں بھٹک رہی ہو سب سے بڑا اتصو تو نند بابا کیا ہو رہا ہے تو پوتنا نے سوچا چلو ادھر گھاٹن یہ ہی سے کرتی ہو چلو سب سے پہلے کسن جی کو مارتی ہو ادھر گھاٹن یہ ہی سے کرتی ہو بھاگان نے کہا آؤ تم کیا ادھر گھاٹن کروگی ہم تمہارا سماپن ہی کر دیں گے پوتنا جب گئی تو ہزاروں کی بھینڈ تھی پوتنا نے کہا جے سری کسنا گوپیوں ماں یسودہ سے کہو کہ میں اُنکے لالا کو گودھی میں بٹھا کے کھلانا چاہتا ہوں گوپیوں نے جا کے کہا میاں ایک گوپی آئی ہے دیپنے میں لگتا ہے جیسے پاربتی جی آگئی جیسے لکشمی آگئی ہوں دیکھو نکلی چیزوں میں آکرشن بہت ہوتا ہے نکلی چیزوں میں آکرشن بہت ہوتا ہے جس بہو کو اچھا بھوجن نہیں بنانے آتا ہوگا بولنے بطی آنے نہیں آتا ہوگا اچھے گھونڈ نہیں ہوں گے وہ صرف اپنے آپ پر کریم اور پاوڈر کا ہی ٹائم لگائیں اور کچھ تو آتا نہیں ہے پریوار میں جمیں گے کئیسے تو کریم لگاؤ پاوڈر لگاؤ لیکن جو بہو کو روٹی سبجی حلوہ مالپوہ بولنے بطی آنے رامائر بھاگوات وہ بھی کریم پاوڈر لگائے گی لیکن اسے اپنے کرم پر بھروسہ ہے اسے کریم اور پاوڈر پر بھروسہ ہے ہوگا دن بھر صبح اٹھ کے جائیسے بیستر سے اٹھ سیسا کے سامنے جائے گیا رگاڑ رگاڑ کے ریم پاوڈر پوٹنا نے کہا پاوڈر کی جرا گوپیوں بتا دو گوپیاں کہیں پاوڈر جی آگئی لکشمی جی آگئی نکلی چیزوں میں آکرشن بہت ہوتا ہے نکلی سونا دیکھ لیں گے تو اسلی کو فیل کرنے والا دیکھے گا ایک بار ہم ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک بیچنے والا کا کہہ رہا تھا دس روپیے میں سونے کا شکڑ کھونے کا گم نہیں اور اسلی سے کم نہیں ہو جائے تو کوئی چنتہ نہیں اور اسلی سے کم نہیں کھونے کا گم نہیں دس روپے کا نکلی چیزوں میں آکرشن بہت ہوتا ہے پوٹنا نکلی تھی نا منی تھی نا گوپیوں نےotsے کہا جاکے тепرشن بہت ثا گوپیوں نے膩ے Ark irgendwie ایک دپ دیو آئی ہے مای و سودا نے کہا جاکے کہ دو کنیع سے جاکے ملے درکیہ ہے دیکھو سچا آدمی سب کو سچا ہی سمتہ ہے چور회 سم کورا ہی سمتہ ہے گمار سب کو گما رہی سما erg لمپڑ سب کو لمپڑ سمتہ ہے اور بھکت سب کو بھکت سمجھتا ہے جعانی سب کو جعانی سمجھتا ہے اچھا سب کو اچھا سمجھتا ہے اور برا سب کو برا ہی سمجھتا ہے چور ہوگا نا تو جس کو دیکھے گا سوچے گا یہ بھی چورا ہی ہے پہچاندہ ہوگا ہم کو اور کسی کو اچھا نہیں سمجھے گا برا سب کو برا سمجھے گا ہر بیپتی اپنے جیسے سب کو سمجھتا ہے ماں یسودہ اچھی تھی انہیں لگا کہ یہ جو آئی ہے بھی تو اچھی ہی ہوگی تب ہی تو کنیہ کو دیکھنے آئی ہے بھگوان کی ماں کا کیا نام ہے یسودہ یسان سی داداتی تھی یسودہ جو سب کو یس دے اچھا سمجھے اس کو یسودہ کہتے ہیں کبھی کسی کو برا نہ سمجھے اس کو کبھی کسی کو برا نہ سمجھے سب کو یس دے اچھا سمجھے اس کو یسودہ کہتے ہیں جا کر کے ملے اب پوتنا کو انٹری مل گئی پوتنا اندر جانے لگی بھگوان کشن نے دیکھا ارے یہ جہر پلانے والی پوتنا ان پریم مہی گوپیوں کے بیچ میں آگئی مجھے جہر پلانے کے لیے یہ تو راکش سی ہے اور مایا کی بن کے آئی ہے میں مایا دھپتی ہوں اور مایا دھپتی کے سامنے کسی کی مایا تو چلے گی نہیں یہ مایا کا بیس بنا کے آئی ہے میں مایا کا سوامی ہوں یہ دیکھ لوں گا تو اسلیت باہر آ جائے گی تب تو بھاگ دھڑ مچ جائے گی یہ راکش سی ہے اس کو دیکھ کے بھال بھال در جائیں گے تو بھاگوان نیتر بند کر لیے تاکہ اس کی اسلیت باہر نہ جائے دوسرا کارڑ بھاگوان نیتر بند کر کے پتا کرنے لگے کہ میرے دربار میں آنا تو بڑا کٹھن ہے لیکن آکھ ایسے گئی میرے دربار میں آنا اتند کٹھن ہے آبت اے ہی سر آتی کٹھن آئی رام کرپا بینو آئی نہ جائی آبت اے ہی سر آتی کٹھن آئی رام کرپا بینو آئی نہ جائی آبت اے ہی سر آبت اے ہی سر آتی کٹھن آئی رام کرپا بینو آئی نہ جائی آبت اے ہی سر آتی کٹھن آئی رام کرپا بینو آئی نہ جائی آبت اے ہی سر آتی کٹھن آئی رام کرپا بینو آئی نہ جائی آبت اے ہی سر آبت اے ہی سر آبت اے ہی سر راشتھپتی بھون میں کوئی بھوم لے کے پہنچ جائے آبت اے دس لہا لے کے پہنچ جائے سمبھو ہے تو بھگوان کے دربار میں کوئی جہریلا دودھ لے کے پہنچ جائے بھگوان کا ایک نیتر سوریہ ہے دوسرا نیتر چندرمہ جب رات ہوتی ہے تو بھگوان چندرمہ کے مادیم سے ہم لو کو دیکھتے ہیں اور چھوڑتے ہیں 機 Tree بھگوان کے بھگوان کے مادیم لے کے پہنچ جائے جب رات میں چندرمہ نکلتے ہیں تو سمجھنے spirit بھگوان ایک آنکھ سے ہم کو دیکھ رہا ہے اور جب دین ہوتا ہے تو سمجھ لو بھگوان اب ہمیں سوریہ کے مادیم سے دیکھ رہا ہے بھگوان ہمیں سر ہم لو کو دیکھتے رہتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں بھگوان نے سوری اور چندرمہ سے کہا کہ جب آپ پتہ کر کے بتاؤ کہ میرے دربار میں کیسے آگئی میرے دربار میں آنا تو بہت کٹھن ہے وہ آگئی ہے تو یہ کیسے آگئی ہے تب سوری اور چندرمہ نے بتایا کہ پربو جب آپ بامن بن کے بلی کے دوار پر گئے تو اس سمیں یہ بلی کی کنیا رتنا مالا کے روپ میں وہاں اوپس تھے اور بلی جب دان دینے لگے تو پوزہ کی تھالی یہی لے کر کے کھڑی تھی اپنے پتہ کے پوزہ میں یقی میں سہائتہ کر رہی تھی اس سمیں اس کا نام رتنا مالا تھا جب اس نے آپ کو دیکھا تو پربو آپ بامن بھگوان کے روپ میں اتنے سندر لگ رہے تھے کہ آپ کو دیکھ کے سوچنے لگی کاس میرا بھی بیٹا ایسا ہی ہوتا تو میں اپنا دودھ اس کو پھلاتی یہ پرماتما اس یگی کا کوئی پھل پرابت ہو تو ایسا ہی بیٹا دینا کہ میں دودھ پیلا ہوں لیکن بامن جی بات کی یہ بات اترت تو کلنکت ہوگا لیکن میں تمہارا دودھ جہریلا دودھ پینے جرور آوں گا بھگوان نے بچن دیا تھا تو پتہ چلا سری چندرمہ نے کہا پربو آپ نے کہا تھا دودھ پیوں گا اب پیلا نے آگئی پیو تیسرا کار بھگوان نیتر کیوں بند کر لیے تو کہتے ہیں نیتر بند کر کے بھگوان شری کشنا اپنے گرو جی کو یاد کرنے لگے جب آدمی سنکٹ میں بڑھتا ہے تو بھگوان کو گرو کو یاد کرتا ہے کی نہیں تو بھگوان کشنا نے گرو دیو سنکر بابا کو یاد کیا یہ بھولے نا ہمارے ونس کا نرڑے ہے ہمارے خاندان کا نیم ہے کہ ہم لوگ کے ہاں سب سے پہلے جو ملتا ہے ہم لوگ اپنے گرو بابا کو دے دیتے ہیں اچھا آپ لوگ کے ہاں بھی نیم ہوگا پہلا گے ہوں کا تھوڑا سا گرو بابا کے ہاں گئیا پیائی اور دودھ سدھ ہوا تو پہلا دودھ گرو بابا کے ہاں لوگ کی ہوئی تو پہلی لوگ کی گرو بابا کے ہاں دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں اس میں کوئی بھگتی بھاو کی بات نہیں ہے ہم نے ایک ججمان سے پوچھا پہلی لوگ کی پروہید بابا کو پہلا دودھ پروہید بابا کو پہلا سب کچھ پروہید بابا کو بھنڈارا میں سب سے پہلے گرو جی کھائیں کارڑ کیا ہے تو ایک ججمان نے کہا گرو جی اس میں بھکتی بھاؤنا کی بات نہیں ہے اس میں سیدھی بات ہے مان لو لو کی کڑوی ہوگی تو تیل پاپا پروہید بابا کا کھاراب ہوگا مان لو دودھ میں علائے بلائے ہوا تو پروہید بابا مریں گے اور بھنڈارا کے بھوجن میں مان لو کی سبجی میں چھپکلی گر کے مری ہے تو پہلے گرو جی مریں گے اور مریں گے تو پتہ تو چلی جائے گا تب پتہ چلا ہم لوگوں کو کہ ججمان لوگ اس روپ میں بھی ہم لوگوں کا اپیو کرتے ہیں ارے گرو جی نہیں کھائے ہم کئی سے کھائیں ہم نے کہا اچھا تو پہلے ہم ٹیسٹ کریں بھگوان سری کشن نے کہا اے بھولی نات ہمیں دودھ اور جہر دونوں پرابتہ ہے آپ نے سمدر منتھن کا جہر پیا کچھ نہیں ہوا تو ایک بار پناہ پی دیئے اچھا ایک بار پی لوگے تو پیلانے والے بار بار پیلائیں گے اس لیے کبھی آرم بھی نہ کرو سنکر جی ایک بار پی لیے تو دوبارہ پھر پینا پڑھا بچنا ہو تو کبھی آرم بھی نہ کرنا اور آرم بھی کر دیا تو بچنا مشکل ہوگی جنہوں نے دودھ پیا وہ دیو اور جنہوں نے جہر پیا وہ مہا دیو یہ مہا دیو تو ایسے ہیں جو کنہیا کے جیون میں بھی جہر گرہن کر کے دوبھ دپان کا آؤسر دیتے ہیں آئیے مہا دیو کو پردام کر دیں دم 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 رو بجانا ہوگا کبھو ہوا لے بابات کو آنا ہوگا دم 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 رو بجانا ہوگا دم 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 رو بجانا ہوگا موسیقی 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 مکتوں کو درے سے دکھانا ہوگا دم 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 رو بجانا ہوگا دمو آلے بھابا تکو آنا ہوگا دم 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 رو بجانا ہوگا بھگوان کشنا نے سنکر جی کو پکارا سنکر جی آئے جہر جہر پی گئے بھگوان کشنا نے دکھ دپان کیا پوٹنا مر گئی لیکن دودھ پیلا کے مری اس لئے تر گئی سکھدیو جی کہتے ہیں پوٹنا لوک بھالگنی راکشسی رجی راشنا جگہن سیا پی حرے استنم دتوا پشد گتن اس کا نام کیا تھا پوٹنا کتم پوٹرمنا یا پوٹر نہیں تھی اس دنیا میں پوٹر کیا ہے اور اپوٹر کیا ہے تو کہتے ہیں نہیں جانین سدریسم پوٹرمیہ ویدیتے جان سے بڑا کچھ پوٹر نہیں ہے اور اجان سے بڑکے کوئی اپوٹر نہیں ہے آپ کے جیون میں جب بھی کچھ ہوتا ہے گلت تو اجان کی اسثتی میں ہوتا ہے جان کی اسثتی میں کبھی آپ سے گلت ہو ہی نہیں سکتا پروڈ کی اسثتی بھی اجان کی اسثتی ہے کام کی اسثتی بھی اجان کی اسثتی ہے لوگ کی اسثتی بھی اجان کی اسثتی ہے مد موح کی اسثتی بھی اجیان کی اسثتی بھی اجیان سب سے پویتر ہے اجیان سب سے اپویتر ہے اتنا کون ہے پویتر نہیں ہے اجیان نہیں ہے اجیان نہیں ہے تب ہی تو پرماتما کو جہر لے کر دینے گئی آپ کے گروہ جی سال بھر میں ایک بار آ جائیں تو تم کیا جوٹھے مٹھائیوں کا بھوگ لگاؤں نوراتری کا سمیں آئے گا تو رام نومی اور کشن جنماسٹمی کے دن ہی تو میٹ اور مانس اور انڈا کھانا چاہو گے پورے سال بھر پڑے ہیں نوراتری رو جاتی ہے کیا رام نومی رو جاتی ہے کیا جنماسٹمی رو جاتی ہے کیا یہی اوسر ہے سب گڑھ بڑھ کر ملے گروہ جی آ جائے تو اسی دن جوٹھا کھلاو گے وہ ہی تمہیں اوسر ملا ہے سمیں کا سودپیو کرنا چاہیے جو پویتر ہوتا ہے وہ پویتر سمیں میں کبھی اپویتر کاری نہیں کرتا ہے اپنے بیویر کے دوارا اپنے اجیان کو دور کرتا ہے نا نوراتری میں میں گلت کام نہیں کروں گا جنماسٹمی ہے رام نومی ہے بھاگوات کی کتھا چل رہی ہے نا 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 میں سناتنی ہوں ہندو ہوں میں ایسا نہیں کروں گا آپ لوگ سے میں پوچھوں آپ سبھی راکشسوں کی سنتان ہے کی ریشی مونیوں کی سنتان ہے بولی آپ لوگ میں کتنے لوگ راکشس کے سنتان ہیں کوئی ہے اب ریشی مونی سندھ کے سنتان آپ ہیں آپ لوگ اپنا اپنا اپنی مہاتمہ ہے آپ جتنے بھی لوگ ہیں سب ریشی مونیوں کی سنتان ہیں اور آکسس بنے جا رہے ہیں آپ مہاتمہوں کی سنتان ہیں ریشیوں مونیوں سے جڑے ہوئے ہیں آپ بسسٹ کے ہیں آپ کسیپ کے ہیں آپ اتری کے ہیں اپنے گھوٹر کو یاد کرو اور ایسے کرو نہ کرو کہ آپ کے گھوٹر کے جو ریشی ہیں اور لجا کے مارے سورگ مو چھپا کے گھومیں کہ ہمارے بنس میں ایسے نالائک نالائک بچے ہیں آپ کے ریشی مونی مو چھپائیں گے سورگ میں تو آپ کو سکھ کیسے ملے آپ کو سنتی کیسے ملے پوٹرنا پوٹر نہیں ہے کرم بھی اچھے نہیں ہے لوگ بھالگنی بچوں کو مارتی ہے سہا بچوں کو کوئی دیمان آدمی مارتا ہے بچے کو یلتی کر دے تو بڑوسی لوگ بڑوسی کو آکے کہتے ہیں اپنے بچے کو سمالو کوئی بچوں کو مارتا ہے کیا دوسمن کے بچوں کو بھی نہیں مارا جاتا ہے اور یہ پوٹرنا کون تھی بچوں کو مارنے کا کام کرتی تھی پوٹرنا لوگ بھالگنی پوٹر نہیں تھی بچوں کو مارتی تھی جاتی بھی اچھی نہیں تھی راپسسی تھی خان پین بھی اچھا نہیں تھا روڈی راسنا رکت پیتی تھی جگہان سیا پیارے بھگوان کو بھی مارنے ہی گئی تھی تو نہ پوٹر تھی نہ خان پا نہ چھاتا نہ جاتی نہ کرم بھگوان کو بھی مارنے ہی گئی تھی لیکن بھگوان نے کیا کیا پوٹرنا کی گودی میں بیٹھ گئے اور پوٹرنا کو مار ڈالا اور جب برمہ جی نے پوچھا کہ پوٹرنا کو کہاں بھیجنا ہے تو بھگوان نے کہا برمہ جی ما یسودہ مرنے کے بعد جہاں جائیں وہیں پوٹرنا کو بھی بھیج دینا رامیڑ میں ایک بڑا سندر پرسنگ ہے میں آپ سے نبیدن کروں بھگوان رام نے جٹائیو سے کہا جٹائیو جی آپ مر کے سورگ میں جا رہے ہو اسی سورگ میں میرے پیتا دسرد جی ملنے تو میرے پیتا دسرد جی جب تم سے پوچھے جٹائیو جی کیسے مر کے آئے ہو تو سیتہ آپ ہرن کی کتھا میرے پیتا جی سے بلکل مر گئے جٹائیو نے کہا پربو جہاں آپ کے پیتا دسرد جی گئے ہیں وہیں مجھے گدھ کو بھی جانا ہے جٹائیو کو بھی آپ وہیں بھیجو گے سری رام نے کہا چنتہ نہ کرو راوڑ کو بھی وہیں بھیجو گے دسرد جی بھی وہیں جٹائیو بھی وہیں تو جٹائیو نے کہا جس نے رام کو جنم دیا وہ بھی وہیں اور جس نے سیتہ کے لیے جد کیا وہ بھی وہیں اور جو سیتہ جی کو چورا کے لے گیا اس کو بھی وہیں اندھیر نگری چوبٹ دا جا ٹکے سیر بھا جی ٹکے سیر کھا جا تو بھگوان نے کہا جٹائیو جی کیا بتائیں میرے پاس بھائکنٹ کے علاوہ دوسرا جگہ ہی نہیں اسے لیے میں سب کو وہیں بھیجتا ہوں سیتہ ہرن تات جنہیں کہو پیتہ سل جائی جو میں رام تو کل سہیت کہیں دسانن جائیو یہ دی میں رگوانسی رام ہوں تو راوڑ بانس کے ساتھ پورے خاندان کے ساتھ جا کے بتائے گا مطلب جہاں دسرد دی گیا وہیں دسانن بھی گیا رام سے بیرود کرنے والا راوڑ بھی لرک نہیں گیا تو رام کا بھجن کرنے والا پیسے نرد جاستہ کیونکہ رامڑ بیرود تو کرتا تھا لیکن رام رام تو کرتا تھا رام کو مارنا ہے رام کم رام کرتا تھا اور دوسمنی سے رام رام کر کے جب مکتی کو کوئی پرابت کرتا ہے تو پریم سے رام رام کرنے والا مکتی اور مکس سے پیسے الگ رہ سکتا تھا یہی رام کتھا اور یہی کشن کتھا کا بیسیسٹ ہے کہ پوتنا جو جہر پیلائی تھی اس پوتنا کو بھی سری کشن نے نرک میں نہیں بھیجا تو میں کہتا ہوں جو لو بھاگوات جی اور کشن جی کے نام پر کن چڑھا رہے ہیں پنجعمرد چڑھا رہے ہیں مٹھائی چڑھا رہے ہیں بستر چڑھا رہے ہیں جب جہر پیلانے والی پوتنا کو موکش دیا تو پھل پھل مٹھائی اور آرتی کرنے والے جیوان کو سری کشن کیسے نہیں موکش دے پوتنا کو بھاگوات کشن نے موکش کی گتی پردان پوتنا موکش کی کتھا کو جو سنتا ہے سکھدیو جی مہاراج گہتے ہیں یا ایتت پوتنا موکشم پوتنا موکش کی کتھا کو جو سنتا ہے گوویند لبتے رتیم گوویند کے چرڑوں میں رتی پرابت ہوتے ہیں گوویند کے چرڑوں میں رتی پرابت ہو جاتی ہے پوتنا کا اتھار ہوا تین مہینے کے بھرگوال ہوئے تو سکھٹا سرکا بد کیا ایک بھرس کے پرابو ہوئے تو ترنا بھرت کا اتھار کیا گرگا چارجی مہاراج نے آ کر کے نام کرن کیا کشن اور بلرام اب سرکشن جی دھیرے دھیرے بکئیاں لے کے کھڑے ہونے لگے کم بھی پگڑ کے کھڑے ہونے لگے چلنے لگے میتروں کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے لگے دیکھا گاؤں کے سارے میتر ڈیڑھ ہٹی کے دوبھلے پتنے پرابو نے پوچھا کھانا نہیں کھاتے ہو بچوں نے کہا لالا چاوہ دال روٹی سمجھی سے کوئی تو کوئی تھوڑے تگڑا ہوتا ہے بھگوان نے کہا تب کل سے تگڑا ہوتا ہے گوال بھالوں نے کہا لالا چاوہ دال روٹی کھا کے کوئی تگڑا نہیں ہوتا جب تک کوئی دودھ نہ پیے دہی نہ کھائے مخن نہ کھائے بھی نہ کھائے تو بھگوان نے کہا تم لوگ کے گھروں میں دہی دودھ کی کون کمی ہے گوالے ہو دہی دودھ کیوں نہیں کھاتے ہو تب بچوں نے کہا لالا بیا تو ہم لوگ چراتے ہیں دہی دودھ تو نکلتا ہے لیکن کنس کی آگیاں ہے کہ گوکل گاؤں کیا سارا دودھ سارا گورس مطورہ میں پہنچنا چاہیے ایک بھوند بھی کوئی دہی دودھ مخن گوکل کا کھائے گا تو اس کا سر کٹ گلہ کٹ لیا جائے گا سر توڑ دیا جائے گا ہتیا کر دی جائے گی برجباسیوں نے کہا لالا ہم لوگ نے تو آج تک دودھ کا سواد ہی نہیں جائے بھگوان سری کشنا نے کہا بچوں جا کے ماتاؤں بیانوں سے کہہ تو اب کوئی بھی گوپی مطورہ کے دوستوں کو دہی دودھ دے میں نہیں جائے گی ہم لوگ سویم دہی دودھ کھائیں گے کھا کے تگڑے ہو جائیں گے اور راست اور سماج کے کام آئیں گے یہ سری کشنا کا سوادیسی اویان تھا ہم اپنے دہی دودھ کو مطورہ میں اور وہاں کا سہری بناوٹی چیز لے آئیں گاہوں میں ہم اپنے گاہوں کا گھر کا سدھ بنایا ہوا کھائیں گے یہ سوادیسی اویان ہے ہم اپنے گھر کا دودھ پیئیں گے ہم اپنے گھر کا دہی کھائیں گے ہم اپنے گھر کا گھی کھائیں گے ہم مطورہ سے نہ کھری دیں گے نہ مطورہ میں پہنچائیں گے بچوں نے جا کے اپنی اپنی ماتاؤں سے کہا کہ کنہیا کیا گیا ہے کہ کوئی بھی گھوپی اب دودھ دہی لے کے نہیں جائے اور کہا دہی دودھ نہ لے کے جائے اور آکھ سس لوگ آ کے آگ لگا دیں گے تو کون بچائے گا بہت بھاسر دینے والے بنے ہو مطورہ میں ایک تھپڑ لگایا سری کشن جی نے پوچھا کیا ہوا بچے بولے گال لال ہو گیا بھگوان نے کہا آپ دوست نہیں لگے گا بچوں اب چلو ہم لوگ چورا چورا کر کے دہی کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں مکھن کھاتے ہیں تگڑے ہو جاتے ہیں سونا چاندھی نہیں چورانا ہے ہیرہ موتی نہیں دہی دودھ چورا چورا کے کھانا ہے تگڑے ہو جانا ہے کیوں تاکہ راست اور سماج کے کام آئے اچھے ایک بات بتاؤ آپ کے دھن کو بھی دیشی چورا کے لے جائیں اور آپ اپنے دھن کو آپ بچانے کے کوشش میں لگیں تو آپ چور ہیں کیا ککوری جو ککوری کا جو کانڈ ہوگا لکنو کے پاس جو ککوری ہے جب دیکار سرکارے تھیں انگریج برست سنسکارے تھیں سنسکار ہن سنسکارے تھیں تو کیا لکھا گیا رام پرشاد بشمل نے سباز جی نے نیتا جی نے اور دیش کے تمام یوان لوگوں نے ٹرین کو لوٹا انگریج لے کے جا رہے تھے اور بھارت کے یوانوں نے لوٹا یہ بتاؤ اپنا مال کو لے کے جا رہا ہو تو اسے بچانا لوٹنا ہوتا ہے کی بچانا ہوتا ہے آپ بتاؤ لوٹنا ہوتا ہے آپ کا مال کو لے کے بھاگ رہا ہے تو اسے مال چھین لینا لوٹنا ہے کی بچانا ہے جلدی بھول تو کیوں لکھا گیا کہ ان لوگوں نے لوٹا اور ککوری میں میری کتھا ہوئی جا کر کے پڑھو یہاں کے لوگوں نے ٹرین لوٹا ہمارے بھارت کے بیروں کو لوٹے رہا کہا گیا آتنگ بادی کہا گیا میں ایسے سرکاروں پر تھوکتا ہوں کہ ہمارے بیر مر گئے ہمارے دیش کو سوطندر گردے گردے اتنا اتیاب کیا اور ہمارے دیش کے لوگوں کو لوٹے رہا کہا گیا یہ دربھاگی تھا کی نہیں تھا یہ ہمارے دیش کے بیر تھے اور ان کو لوٹے رہا کہا گیا ہمارا دہی ہمارا دودھ ہمارا گھی دوست کھائیں دہیتیں کھائیں تگڑے ہو کے ہماری سنسکرتی سنسکاروں کا ناز کریں وہ ٹھیک ہے کہ ہم کھا کھا کے تگڑے ہو جائے اور راشت کی رکھچہ کریں یہ ٹھیک سرکشن چور نہیں ہے صاحب وہ تو اپنے دھارم کی رکھچہ کریں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے دہی دودھ کو کھا کھا کے تگڑے بن جاؤ تاکہ راشت کی رکھچہ کر سکو تاکہ اپنے سماج کی رکھچہ کر سکو اور جب لوگ نہیں سمجھ بائے تو ان کو مر سمجھ لئے ان کو غلط غلط اور سمجھنے لگے ارے صاحب وہ چور ہے تو داتا کون ہے سارا تو انہی کا دیا ہوا ہے انہی کو چور سمجھتے وہ چور نہیں ہے سرکشن بنسی بجاتے بجاتے اب تو مانکھن چورانے لگے سرکشن بنسی بجاتے ہیں مانکھن چوراتے ہیں سیام مانکھن چوراتے چوراتے اب تو دل بھی چورانے لگے سیام مانکھن چورانے لگے ہیں اب تو دل بھی چورانے لگے ہیں را دل بھی چورانے لگے ہیں را دل بھی چورانے لگے ہیں را دل بھی چورانے لگے ہیں موسیقی 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 تو میں تو کوئی خریدتا نہیں ہے اور لوگ ہمیں بہت سممان سے خریدتے ہیں پانی نے کہا کوئی نہیں پوچھتا نہیں خریدتا تو میں کیا کروں تو دودھ نے کہا ہے کام کرو تو ہاو مجھ میں مجھاو لوگ تمہیں بھی خریدنے لگے پانی منا دو دودھ میں لوگ خریدنے لگیں گے ارے اب تو پانی بھی خریدنا پڑ رہا ہے لیکن پانی پانی کے دام میں بکتا ہے دودھ کے دام میں تو تب بکتا ہے جب دودھ کے سنگ میں مل جاتا ہے دودھ کے دام کا بکتا ہے نا دودھ نے کہا پانی آؤ مل جاؤ میں اپنا رنگ دے دوں گا ڈھنگ دے دوں گا سنسکار دے دوں گا میرے ملے میں بکنے لگوں گے وہ پانی لوگ تمہیں دودھ سمجھ کے پنچامرط میں ڈالیں گے تمہارا ملے تمہارا برتن سب بدل جائے گا پانی نے کہا صاحب آپ تو ہم کو بدل دو گے لیکن ایک بات جانتے ہو ہم جیسے ملیں گے تم کو بھی بدل دیں گے گاڑھاپن ختم کر دیں گے ملے کم کر دیں گے پہلے دس منٹ اوبالے جاتے تھے ہمارے ملتے ہی آدھے گھنٹے اوبالے جاؤ گے ہم کو جانتے نہیں ہو دودھ نے کہا چلو تھوڑا ملے گھٹ جائے گا تھوڑا میرا اوبالنا ادھک ہو جائے گا کوئی بات نہیں تیرے جیوان استر کو اونچہ اٹھانے کے لیے تھوڑا اوبالنا میں سوکھار کرنے گا دیکھو جو مہان لوگ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے جیوان استر کو اچھا کرنے کے لیے تھوڑا کسٹ اٹھاتے ہیں سری رام جب کیمٹ کے گھاٹ پر گئے ہیں اور کیمٹ نے دے ہاتی بھال ساکھ میں کٹ پٹانگ بھولنا شروع کیا آپ کے باپ کا قسم کھاتا ہوں آؤ چرن دھولاؤ میں آپ کو پار کر دوں گا بتاؤ رام جی سم کے باپ اور تسرچ جی باپ کے باپ آؤ سیدھے باپیں سے شروع کیا بتاؤ نارندر موڈی جی سے کہہ دے آپ کے باپ کی قسم تھپڑیاں دیں گے کی نہیں کہ ہم کم ہیں جو باپ کو نوت رہے ہو اور سیدھے باپ ہی سے شروع کیا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا چرن دھول کے باہر کر دوں گا آپ کے پتا کا قسم سن کے مٹ کے بہن پرہم لپیٹے اٹھ پٹے کس کی اوقات ہے سہاہ کہ رام سے اٹھ پٹا کوئی بول دے رام نے بولا پورے کھاندہ رام نہ جاتے تو سبری کو کون یاد کرتے سبری کی اوقات کیا تھا جنگل میں لہتی تھا لیکن رام نے جا کے اس کے بیر کو کھایا سبری کے جیون اصتر کو اچھا بنا دیا کیا کوئی سبری کو بھون سکتا کوئی کتنی بھی بڑی رام کتھا کہے ماتا سبری کی کتھا کہے بھی نا کیا رام کتھا پوری ہو سکتا رام جی کا کیا بگڑ گیا ساہر سبری عمر ہو گئی نا بیر کھلا کر گئی یہ دیکھ کسی بیپتی کے بگل میں بیٹھنے سے اس کا جیون اصکر اوچھا ہو جاتا ہو شدر کہے کے علک کیا دھرمانتریت ہوئے سنکھیا کم ہوئی وہ دھرمانتریت ہو کے آپ کے بگل میں بیٹھا آپ نے کیا کیا اور بینہ دھرمانتریت ہوئے آپ کا ہو کے آپ کے بگل میں بیٹھا تو آپ نے دلیت کہ کے شدر کہ کے اپمان کیا یادو کہ کے قردنی کہ کے آپ نے اپمان کیا کیا یہی آپ کا بڑا ہونا ہے نا 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 یہی سری رام کی بھکتی سکھا ہے ارے جات پات کی بات سادھی بیعہ میں کیا کرو سماج میں کبھی جات پات کی بات مت کیا کریں ہمارے رامائیڑ نے اور بھاگوات نے کئی بھی جات پات کو بڑھاواتے ہیں یہ سب مغل کال کا دین ہے سب انگریجوں کی چاہت ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم یہ ہیں ہم اس کے ساتھ یہ دی آپ کے بگل میں بیٹھنے سے کسی کم پڑھے لکھے کا سممان بڑھتا ہے تو کسی انپڑ کے بگل میں بیٹھ کے جرا اس کا بھی سممان بڑھا ہے دودھ نے یہ ہی کیا نا دودھ نے پانی سے کہا میں تم سے مطرتہ کرنے کو تیار ہوں آؤ میرے اندر بیٹھ جاؤ صاحب دو چیزیں سدھ نہیں ملتی نہ سدھ مطر ملتا ہے نہ سدھ اتر ملتا ہے سدھ اتر مل جائے تو کوٹھری مہکا دے اور صحیح مطر مل جائے تو جیون مہکا اس کا جو مطر کہاں ملتا ہے اور اتر کہاں صحیح ملتا ہے یہ دودھ جل کو مہان بنانے والا دودھ مہتری کا پرتیک ہے جس کو سہارا دیتا ہے اس کا روپ رنگ چال ڈال سب بدل دیتا ہے جیسے رام نے کیمٹ کا جیون استر بدلا سبری کا استر بدلا سبیویشا بدلا کاس آپ پڑے ہو تو آپ بھی جرہا اپنے اگل بگل والوں کا جیون استر تھوڑا اونچا اٹھانے میں سہیو کرو تو آپ بھی دودھ ہو جاؤ اور دودھ بن جاؤ گے تو سری کشن تمہیں ضرور گرہڑ کر لے گا دودھ چوری کا تاک پر یہ ہے بھاگوان مہتری کو سمرپی دیوکتی کا سنگرہ کر رہا ہے اے مکھن کیا ہے تین لوگ بڑے کومل ہوتے ہیں تین چیزیں بڑی کومل ہوتے ہیں امرت بڑا کومل ہوتا ہے فریجر میں بھی رکھ دو جمتا ہی نہیں ہے ہمالے میں رکھ دو جنوری میں بھی نہیں جمے گا امرت ہمیشہ لکویڈ رہتا ہے درب میں رہتا ہے دربیت رہتا ہے کچھ لوگ امرت جیسے رہتے ہیں ان کا کوئی کتنا بھی نقصان کر دے وہ کبھی کٹھور ہو ہی نہیں پاتے اسی کو امرت میں کہتے ہیں دل لے لیا پان کر دیا تیرسکار کر دیا ہاں نہیں کر دی لیکن وہ ہمیشہ کرپالو بنے رہتے ہیں دوسرے کومل ہوتے ہیں مومبتی جیسے لوگ مومبتی بہت کم کومل ہوتی ہے صاحب لیکن وہ کب دربیت ہوتی ہے کب بھی غلطی ہے جب اس کی چھتیاں میں مہچیس کی تلی لگتی ہے مہچیس کا تلی اس کے دھاگے میں لگاؤ اور بہانہ شروع ہوتی ہے صاحب دس منٹ میں بابو بے ختم تو کچھ لوگ ہوتے ہیں تراند تربیت ہو جاتے ہیں لیکن کب جب اپنے جیون پہ پریوار پر سنکٹ پڑتا ہے تاں دوسروں کی سکھ دکھ سے ان کو کوئی مطلب نہیں رہتا ہے اور تیسرے لوگ مکھن جیسے ایک بھگاؤنا مکھن رکھ لو آپ بھگل میں لکڑی جلا دو جلے گی لکڑی اور پیگھلے گا مکھن تو کچھ لوگ مکھن جیسے کومل ہوتے ہیں محلے میں کسی کو بھی پریشانی ہو بھلے سترطہ ہی ہو گول چال بند ہو لیکن دکھ درد میں پڑتے ہی توڑ کے سب بھول کر کے سہتہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے ایسا جو اپنے گاؤں کے لیے محلے کے لیے آس پاس کے لیے کھڑا ہونے کو تیارہ اور اسی کو مکھن کے سمانے بھگوان ایسے مکھن جیسے دیالو لوگوں کو چورا کر کے مطلب سنگرہ کر کے اپنے جیون میں تو یہ کتھا تو مہتری کو سمرپت مکھن مطلب دیالو تا کو سمرپت کتھا تھی یہ کوئی دودھ دہی چورانے والی کتھا تھوڑے تھی لیکن یہ ایک روپک بنا کر کے پرستط کیا گیا تاکہ لوگوں کو دودھ دہی یاد رہے کتھانک میں پاتر دے دو تو پاتر یاد رہتا ہے کتھانک کہاں یاد رہتے ہیں اور بس کنہیا کو لوگوں نے چور سمجھ لیا تو بھگوان دہی دودھ مکھن یہ اگرہن کرتے ہیں بنسی بجاتے ہیں ایک دن ماہ یہ سودہ کو پتہ چلا کنہیا مکھن چورانے لگے مہیا نے ڈانٹا کنہیا سے کہا آج کے بعد دہی دودھ مکھن کھایا چورا کے تو ٹھیک نہیں ہوگا کنہیا نے بند کر دیا آگلے دن کھیلنے گئے تو مٹی کھا لیا وال والوں نے آ کر کے شکایت کی مہیا ہم لوگوں نے دیکھا ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے تو ہمارے کنہیا نے مٹی کھائیں دیکھیں یہ جو مٹی ہے نا یہ دھرتی کا جو بھاوتک روپ ہے وہ مٹی ہے اس کا آدھیاتمک روپ مٹی نہیں ہے اس کا آدھیاتمک اور آدھیدیوک روپ کیا ہے ہر چیز کا تین روپ ہوتا ہے آدھی بھاوتک آدھیدیوک اور آدھیاتمک یہ بھاوتک روپ میں مٹی ہے لیکن آدھیاتمک اور آدھیدیوک روپ میں آدھیاتمک روپ میں یہ چھماں ہے اور آدھیدیوک روپ میں یہ مٹی بھومی دیوی ہے جیسے لکشمی دیوی جیسے سرسوٹی دیوی ایسے بھو دیوی بھی کے روپ میں ان کو دیکھو تو یہ اتنی دیوی ہے کہ لوگ ان کے اوپر گڑھا کرتے ہیں تھوکتے ہیں کھکارتے ہیں ملموتر کرتے ہیں لیکن یہ اتنی کرپا مہی ہے پانچ کلو گی ہو بونے پر پچاس کلو دے دیتی ہیں آم بہت تو آم دیتی ہیں ایملی بہت تو ایملی دیتی ہیں خونگ دو تو یہ کسی کے اوپر تھوکتی نہیں ہے گڑھا کر دو دس سال چھوڑ دو تو اپنے شروتوں سے اپنے گڑھے کو بھر لیتی ہیں لیکن کبھی کسی کو لڑتی ہے گڑتی نہیں ہے اور آج آتمک روپ میں یہ چھما دے بھی ہے پہلے پردوی کو پردوی نہیں کہا جاتا تھا پردو نے اسے سمتل کیا تب سے اس کا نام پردوی پڑ گیا پردو کی پتری کے روپ میں نہیں تو یہ چھما اور دھارا کہلاتی تھی یہ پردوی کیا ہے چھما ہے یہ سب کو دھارن کرتی ہے چھما پوروک دھارن کرتی ہے اس لئے چھما کہلاتی ہے بھگوان نے مٹی کھائی مطلب چھما کو گرہڑ کیا آپ سے میں نیدن کروں بھگوان سری کشن اب دیتیوں کا سنگھار کرنے جا رہے ہیں سنگھار کے پہلے بھگوان نے چھما کو گرہڑ کیا چھما تو تھی لیکن اس چھما کو پونر پرتیشتھت کیا اچھی چیزوں کو بار بار بولنا چھئیے بار بار کہنا چھئیے بار بار اسمرڑ کرنا چھئیے اچھی چیزوں کو اور بھگوان چھوڑ دینا چھئیے تو چھما تھی اس چھما کو پونر پرتیشتھت کیا مٹی کھانے کا مطلب چھما دھارڑ کرنا دیکھئے آپ گاؤں کے مکھیاں ہیں تو سب سے پہلے مٹی کھا لیجئے مٹی کھانے مطلب چھما دھارڈ کر لیجئے نہیں تو لوگ کوئی کہے گا بہت بھورے ہیں کوئی کہے گا بہت اچھے ہیں کوئی کہے گا ایسے ہیں کوئی کہے گا وہ ایسے ہیں یہ دی گھر کے آپ مکیاں ہیں تو مٹی کھا لیجئے چھما دھارڈ کر لیجئے پردیش کے مکیاں ہیں پردیش کے مکیاں ہیں تو آپ چھما دھارڈ کر لیجئے اور دیش کے مکیاں ہیں تو اور چھما دھارڈ کر لیجئے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا چھما نہیں دارن کریں گے تو آپ روز دنڈ دیتے رہیں گے روز تیرسکار کرتے رہیں گے روز مارتے پیٹتے رہیں گے تو لوگوں کا کلیاڑ نہیں ہوگا اور آپ کی چھمتا ارجا کا ناس ہو جائے ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں یدی آپ کو اپنے پریوار میں دن میں دس بار کرو دھاتا ایمانداری سے بولیے تو سوری بولنے کا مانگنے کا بیچار اڑتا ہوگا اور من میں ہوتا ہوگا حال تو ہم نے ڈاڑ دیا ہم کو بولنے کیا جرورت تھی ہم نہ بولے ہوتے تو ٹھیک رہتا اور کئی بار بھائیہ مو سے نکل گیا چھما کر دینا بھائیہ مو سے نکل گیا ہوتا ہے کہ نہیں جلدی بولو یدی سمیق کروڑ ہوگا تو کبھی سوری بولنے کا من ہی نہیں ہوگا یدی واسطوک کروڑ ہوگا تو کبھی آپ کے من سے چھما مانگنے کا من ہی نہیں ہوگا اور گلت کروڑ ہوگا تو بار بار چھما مانگنے کا من ہوگا اور اس بیپتی کو پنر ویچار کرنا چاہیے اپنے جیون پر یدی آپ کو بار بار کروڑ آتا ہے اور بار بار چھما مانگنے کی شتیتی آتی ہے تو سمجھ لینا آپ کا کروڑ سمیق نہیں ہے اس کروڑ میں صدھار کی ضرورت سرکشن چھما مانگنے والا کروڑ کرتے ہی نہیں چھما مانگنا پڑے لجت ہونا پڑے ایسا کروڑ نہیں کرنا ہے کروڑ ایسا کرنا ہے کہ پرنام دکھائی دے ریجلٹ دکھائی دے ہم لو جب گصہ کرتے تو پتنی سے کہتے جا دے نہ بولو مہارات یہاں ہے تو دیا سے چلے جائیں گے اور کہتے کہتے آدمی بھدھا ہو گیا آج تک گیا ہی نہیں تھوڑا سا کروڑ ہوا دھمکی دیتا ہے چلے جاؤں گا بابا بن جاؤں گا مرنے کا سمیں آگیا جانے کا سمیں آگیا آج تک بی بی کے ساتھ یہ کبھی بابا بنا ہی ہے سمیق کروڑ ہوگا تو چھما مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بار بار آپ چھما مانگتے اس کا مطلب آپ کا کروڑ سہی نہیں ہوتا ہے سرکشن چھما پوروک کروڑ کرتے ہیں جب بھی آپ کروڑ کریں تو چھما ہردے سے کروڑ کریں تو وہاں واسطبی کروڑ ہوگا جا جو کروڑ پر آدھاریت دنڈ دے گا تو وہاں دنڈ غلط ہوگا کہ نہیں آپ بتاؤ جا جو کروڑ کر کے دنڈ دے گا تو سہی دنڈ ہوگا کیا دیم صاحب کروڑ کر کے دنڈ دیں گے سسپینڈ کریں گے تو سہی ہوگا نیائے پر آدھاریت دنڈ ہونا چاہیے یکتی یکت ہو کر کے دنڈ ہونا چاہیے آویس میں دنڈ نہیں ہونا چاہیے اور آویس کسے نہیں ہوتا جو چھما دھارن کر لیتا ہے سری کشن دنڈ کے برگ چھما دھارن کرتے ہیں اور آپ بھی گھر کے موکیاں ہیں تو چھما دھارن کر لیجے نہیں تو گلت دنڈ آپ دیں گے اور روز آپ کو چھما ماننا چاہیے بھگوان مرد بھکچن کرتے ہیں رسیوں سے بادھے جاتے ہیں اور ساڑھے تین برس کے تنہیہ پھر گوکل چھوڑ کر کے برندہ بن جاتے ہیں ساڑھے تین برس تر گوکل میں اس کے بعد بھگوان سری کشن برندہ بن جاتے ہیں آو چلو ہم بھی برندہ بن چلیں اور باقی ویہاری مغوان کو پرنام کریں بولو برندہ بن ویہاری لال کی برندہ بن جاؤں گی سکھی برندہ بن جاؤں گی برندہ بن جاؤں گی سکھی برندہ بن جاؤں گی وہ موہے اٹھے موہے اٹھے موہے اٹھے بھی رہ کی موسیقی 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 سیج جی دھارتی کو دھارو کر کے سمسیہ کے دور کرنے میں لگے ہیں اور تکچھک پریپسٹی کو ڈسنے میں لگے ہیں اپنے اپنے سنسکار ہیں جاہب اچھا سنو گائے کھاتی ہے گھاز بھوسا اور دیتی ہے دودھ اور ساپ پیتا ہے دودھ اور دیتا ہے جہر اپنے اپنے سنسکار ہیں گئیہ گھاز بھوسا کھا کے بھی دودھ دے رہی ہے اور نالائک ساپ دودھ پی کے بھی جہر دے رہا ہے کئی لوگوں کو رسگلہ حلوہ کھلاو بھابو بھئیہ کھاؤ تب وہ آپ کے نندہ ہی کریں گے اور کئی لوگوں کو ایک چائے نہ پھلاو تب بھی آپ کی اچھائی کی پرسنسہ ہی کریں اچھے لوگوں کو آپ کے چائے اور رسگلہ کی اپ اچھا نہیں رہتی ہے اور برے لوگوں کو تو تل نکال کے دے دو تب بھی نندہ ہی کریں گے اپنے اپنے سنسکار ہوتے ہیں گارون جی بھگوان کے باہن بن گئے ایک مہیا کا سنسکار بھگوان کا باہن اور ایک مہیا کا سنسکار بھردوی کو دھارنا دونوں کی کیا نوکری مل گئی اب دونوں ماتیں کھالی ہو گئی کدرو جی بھی کھالی اور بنتا جی بھی کھالی اور ایک بات آپ لوگوں کو بتائیں کہ بل پورسوں کو بتانا چاہتے ماتا ہوں آپ لوگوں نہ سننا ٹھیک ہے اور اُس تو کو کبھی کھالی نہ چھوڑنا کوئی نہ کوئی کامیں پھزائے رہا ہو کھالی چھوڑے کی کھالی دماغ سیطان کا گھا ایک گلاس پانی پیو پھر پھیک کے تو پھر لاؤ پھر پھیکو پھر لاؤ آپ لوگ کو سننا ہی تو نہیں دے رہا ہے کچھ سننا ہی تو نہیں دیا نہیں گھری آوگی کہ جب ہمارے پاس کالا پینٹ ہے کالے ساپ ہے تو لپٹوا دیں گے پوچھ یہ کریے دکھے گی گرون کی معنی کا ہم تو ایک دن پربچن سننے گئے تھے تو مہارا جی کہہ رہے تھے پونچ سپید ہے تو ناغوں کی معنی کا نا نا پونچ کالی ہے گرون کی معنی کا نہیں پونچ سپید ہے تو دونوں نے کہا چلو پونچ دیکھا جائے یدی پونچ سپید نکلی تو گرون کی معنی اور ناغوں کی معنی اور یدی پونچ کالیا نکلی تو گرون کی معنی اور ناغوں کی معنی اور ناغوں کی معنی جو بنے گی اس کو جھوٹا برتن دھونا پڑے گا جھاڑو پوچھا لگانا پڑے گا ساڑی ساپ کرنا پڑے گا اس سرط کے ساتھ ستسنگ ہونا چاہیے صحیح بتاؤ سگی بہنوں میں اتنا بہنکر شرط اچھا یہ بتاؤ ستسنگ کا پڑسنگ کیوں ایسا چنا پوچھ جاؤ مائی تو ہے رہے سنگ کے پونو ٹھیک آنا ارے رام جنم کا پڑسنگ چنا کس نے جنم کا پڑسنگ یہ پوچھ سے کہا لے نہ دینا لیکن اب بھوالی لوگ بھوالے والا پڑسنگ چونیں گے جن کو جھگڑے جھنج بات بات میں کرنا مات آئے جب کروڈ آتا ہے نا تو بھوال میں کرچھل ڈالکے رگھڑ نہیں رکھتی ہیں گسہ آ گیا تو سمجھ لو پوکار چل کرچھل ہر چیز میں کروڈ چلو پونچ دیکھا جا اب دونوں جب چلیں سوری بھوال کی گھوڑوں کا پونچ دیکھنے تو ناگوں کی ماں نے اپنے بچوں کو بلائیا اور کریا کریا ساپوں سے کہا جا کے پوچھیا لپڑ کے پوچھ کالی کرو ہم نے جبرجستی کہہ دیا ہے تمہنے لپڑ جاؤ کیونکہ ہمارے پاس سنسادن ہے بیدانت میں اسے ہی انیتہ سدھی کہا گیا جو نہیں ہے اسے سدھ کرنا اور ایک بات بتا ہے سمرت لو جو چاہے وہی سدھ کر دیں پولیس چاہے ابھی سدھ کر دیں کہ آپ بم لے کے بیٹھے ہو سمرت لو جو چاہے آپ سدھ کر لو بیدانت نے اسی کو انیتہ سدھ کر دیں سمرت کا دھرکیوں کر کے جو چاہے وہ سدھ کر دیں پیر کو کائر بنا دو کائر کو بیر بنا دو اماندار کو لٹیرہ بنا دو لٹیرہ کو اماندار بنا دو اپنے دھان اور راست کی رکشہ کرنے والوں کو لٹیرہ بتایا گیا کہ نہیں ہماری ناگوں کی ماں نے ناگوں کو کہا جا کے پوچھ میں لپڑ جاؤ ناگوں نے کہا ماں لیکن پوچھ کالی تو نہیں ہے سپید ہے آج لپڑ جائیں گے پتہ چلے گا لیکن کہیں کہیں تو ناگوں کی ماں نے کہا ناگوں کی ماں نے بچوں کو شراب دیا کہ جو ناگ پوچھ میں نہیں لپڑیں گے جب راجہ پریچھت کے پتر جن میں جائے سرب ستر جگے کریں گے تو جو نہیں جائیں گے وہ سب جب کے مر جائے گے تو جو ڈر پوک تھے وہ پوچھ میں جا کے لپڑ گئے پوچھ کالی دکھ گئی گرون کی ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگی آج کے بعد میں پربچھن سننے نہیں جاؤں گے مہراجی تو پربچھن میں کہہ رہے تھے پوچھ سپید ہے اور ہمیں تو پوچھ کالی دکھ گئی اس کا مطلب رامائیڑ بھاگوان سب چھوٹ ہے اور ایک بات بتاؤں کسی کی آستھا کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے تھا کئی کئی جنموں کے بعد پرماتما کے پرتی آستھا بہتے ہیں بھاگوات کچھ نہیں ہے رامائیڑ کچھ نہیں ہے بھاگوان کچھ نہیں ہے آپ اپنے بیبیک اور بدھی کا بس اتنا ہی اپیو کروگے کہ بنی ہوئی آستھا توڑوگے بنی ہوئی شردھا توڑوگے انیک جنم سنسدھیم تتو یانتی پرام گتیم انیک جنموں کے کنی پرتاپ کے بھلسوروپ پرماتما میں شردھا کی پراتی ہوتی ہے ایک جنم کی شردھا نہیں ہے انت جنموں کی جب شردھا ہوتی ہے تب ان کے چرنوں میں انوراگ ہوتا ہے ناغوں کی ماں نے ساس دور پوراڑ کے پرتی سنتوں کے پرتی گروڑ کے ماں کے حردے میں جو شردھا تھی دوستہ دیا گروڑ کی ماں ناوکرانی بن گئی ناغوں کی ماں رانی بن گئی اب تو گروڑ کے ماں بھوزن بناتی برثند ہوتی پوچھا کرتی نارت جی پہنچ گئے بھائکنٹ میں گروڑ نے کہا نارت جی آپ تو سوچنا پرشارن منتے ہی ہو کیا سماچار ہے نارت جی نے کہا دربھاگ ہے گروڑ جی تم بھگوان کے باہن ہو بی آئی پی آفش میں نوکری پائے ہو اور تمہاری مہیا پر اندھ ہو رہی ہے گروڑ کے آنکھوں میں آنسو آ دیا ہماری ماں کو نارت کی یہ جیون کس نے دیا بھگوان سے چھٹی لیں پربو میں چھٹی چاہتا ہوں بھگوان نے کہا بھگوان سے چھٹی لے رہا ہو تو کہا ماں نے جنم نہ دیا ہو تو پرماتما کی سیوہ کا اوسر کیسے دیتا ہے جنم دینے والی جننی اور پالن کرنے والا پتہ نہ ہوتا تو پربو ہمیں کیسے مل دیتا ہے پربو آپ ہمیں باد میں ملے ہیں پہلے تو جننی نے جنم دیا ہے تو جس جننی نے جنم دیا ہے پہلے اس کے پاس ہم جنم گروڑ جی آئے ماں سے پونچھا ماں نے بتایا ناغوں نے پونچکالی دکھائی اب جتنے ناغ تھے گروڑ جی پکڑ پکڑ کے کھانے ملے جس سادھن کے بل پہ آپ نے غلط صد کیا ہے ایک دن وہ سادھن نسٹ ہو جائے جو ستھ ہے اس ستھ کو ستھ کہنا ہی پڑے گا نہیں تو سادھن رہیں گے اب جب کالی ناغ کا نمبر آیا گروڑ جی جب کالی ناغ کو پکڑ کے کھانے دوڑے تم بھی تھے پوچھ میں لپٹنے والے تو کالی ناغ بھاگتے 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 جمونہ میں آکے جمونہ کے اس جگہ کو شراب تھا کہ یہاں پر گروڑ نہیں آ سکتے سوگری رسی کا آئیں گے تو سیر کے ٹکڑے ہو جائیں گے تو کالی ناغ کالی ناغ کو تو آپ دنڈ نہیں دے پائے تو گروڑ جی نے کہا کوئی بات نہیں جیسے کوئی اپرادھی ہوم گاڑ سے بچ کے اس پی صاحب کے ہاں ہم سے تو بچ گئے اب بھاگتے ہیں اب ہمارے لات سے بچے تو پرماتما کے لات سے نہیں بچیں گے اچھا ہوم گاڑ تو لے دے کے چھوڑ دے گا اس پی صاحب چھوڑیں گے اب کالی ناغ آیا جمنا میں رہنے لگا جمنا نے آسرے دے دیا اب جس جمنا نے آسرے دیا اسی جمنا میں کالی ناغ جہر اگلنے لگا انیاء ہے کی نہیں بولو جس محلے میں رہتے اسی محلے کو دوسرد کرو گے جس باجار میں رہتے اسی باجار میں آپس میں لوگوں کو لڑوا لڑوا کر کے سب کو دوسمن بنا دو گے جس راشت میں جس سماج میں آپ کہہ رہتے ہیں اس راشت اور سماج اور پریوار اور گھر کا بھی پھوڑا دھیان لکھئے گھر کا بازار بارڑ دوسیت نہ ہونے پائے بازار کا بارڑ دوسیت نہ ہونے پائے جمداری بنتی ہے کی نہیں بنتی ہے ایک بھگری تھی بھاگ رہی تھی بھگری انگور کی جھاڑیوں میں جا کے گھوش گئی انگور کی جھاڑیاں پڑی گھنی تھی کتوں کو دکھنا بند ہو گیا کتے جا کے لیٹ گئے بھگری موسی کو لگا اب تو کتے چلے گئے جتنی جھاڑیاں تھا انہیں کو چرنا چاہیے باتاو جن جھاڑیوں نے بچایا انہیں کو چرنا چاہیے ارے بولو نا جیسے جھاڑیوں کو بھگری نے چرا اب تو انگور میں بھگری موسی دکھائی بھی کتے بولے اب چلو آرام سے جلپان کرتے ہیں جن جھاڑیوں نے بچایا انہیں کو چر گئی اور جس جونہ نے بچایا اسی جونہ کو توشید کیا اور جس شریر سے آپ آنند پاتے ہو سممان پاتے ہو اسی میں بھوتر ڈالتے ہو کتی میں کملہ پسند اسی میں گھڑکا اسی میں کھائے نہیں کالیناگ ہو کی نہیں ہو سچ باتاو اس لئے میں کہتا ہوں بھاگوات اتحاس نہیں ہے بھاگوات بھران ہے اتحاس ہو چکا ہے اور پڑاڑ بھائے جو روز ہو رہا ہے بتاو ایسے سارے لوگ کالیناگ ہے کی نہیں جس شریر میں رہتے ہو اسی شریر میں بھوتر ڈال رہے ہیں ایک لاکھ کے موٹر سائیکل میں پیٹرول والے میں ڈیجل نہیں ڈالتے ڈیجل میں پیٹرول نہیں ڈالتے مرتی کا تیل نہیں ڈالتے پانی نہیں ڈالتے ایک لاکھ کے موٹر سائیکل کی اتنی رکھا کرتے ہو اور یہ انمون جیوان ملا اس میں بھوتر کا بھوتر بھوتر کا بھوتر مو ہے کہ بھوچڑ کھانا ہے میں نبیدن کرتا ہوں ابھی سمیہ ہے سدھر جائے نہیں تو بھگوان اسے موہ میں ڈنڈا ڈالیں گے تب پتہ چلے بھگوان بھوجن کے لیے پربچن کے لیے بھولنے کے لیے بیوہار کے لیے مو دی ہیں کی بھوتر ڈالنے کے لیے مو دی ہیں ایسے لوگ کالیا نام ہیں کی نہیں بتاؤ آپ سے ایک بار پوچھتا ہوں آپ کے دو بچے ہیں آپ پیتے ہو کھاتے ہو بچوں سے کئیسے کہ بیٹا گھٹکا نہیں کھانا چاہیے کس موں سے کہو گے نہیں پینا چاہیے تو پرمپرا بن جائے گی کہ نہیں پینے کھانے والوں کی تو یہ بتائیہ آپ کے بانس کا کھا ہوگا آپ کے کھاندان کا کھا ہوگا کبھی بھوش سے سوچا ہے آپ وہ دیمان بیکتی ہیں پڑھے لکھے ہیں آپ بھوش سے کا نہیں دھیان دیں گے تو کون دھیان دیں گے پوری ایک آپ کی برمپرا نسٹ ہونے جا رہی ہے اور آپ اپنے موج مستی کے لئے کچھ بھی کھا لیں گے کچھ بھی پی لیں گے کالیا ناغ جس جمنا میں رہتا تھا اسی کو دوسریت کرنا تھا بھگوان کندو کریڑا کرنے کے لئے گئے اود بڑے اور کالیا ناغ کو مارنا شروع کیا کالیا ناغ نے کہا پربو مجھے ناغ کس نے کام بنایا بھگوان نے کہا میں نے جہر کس نے دیا میں نے کالیا ناغ نے کہا سرکار ہمارے دانت میں گناہ کا سروت نہیں ڈال سکتے تھے جس کو ایک بار مارے ایک گلاس گناہ کا سروت ملیا ہے ناغ کیوں بنایا میرے موہ میں جہر کیوں جہر اس لئے دیا تھا کہ تمہارے جہر کی ڈر کے مارے تمہارے پاس آپ کے پاس بندو کا لائسنس ہتھیا کرنے کے لئے ہے کہ آتمرکشہ کے لئے میں نے جہر دیا تھا آتمرکشہ کے لئے کہ جمونہ میں ڈالنے کے لئے اور تم نے اپنی جہر کو جمونہ میں ڈال کے کیا آنیا نہیں کیا ہے تم جمونہ میں رہنے میں اس سمسار میں سب کچھ بنا ہے لیکن سب کچھ آپ کے لئے نہیں بنا ہے آپ کے لئے انگورزھ میں انگورو نہیں بنیے آپ کے لئے م ہوگا م ہوگا بنا ہے م ہوگا ڈالرہ حسن آپ کے لئے اور آپ نصہ کے لیوبیوں کرتے ہیں بھگوان نے کالیناگ کو پیٹنا شروع کیا اور بھگوان کی نگری میں رہ کے بھی کالیناگ اپنے ککرموں کے کارڑ پیٹا گیا اور برندہ بر میں رادہ رانی اپنے پریم کے کارڑ آج بھی جو بھی جاتا ہے رادے رادے کو وہی نگری جہاں رادہ رانی پوجی گئی وہی نگری جہاں کالیناگ مار کے بھگایا گیا آپ کے کارم اچھے ہیں تو تیرتھ میں پوجا ہوگی اور کارم گڑ بڑ ہوگئے تو اسی تیرتھ میں پیٹائی ہوگی کالیناگ بھگایا گیا اب بھگوان سری کشنا گوبردن مہاراج کی پوجا کرانے جا رہے پرتیورش برجباسی لوگ اندر مہاراج کی پوجا کرتے تھے بھگوان کشنا گوبردن مہاراج کی پوجا کرنے جا رہے اندر مہاراج کی پوجا ہے بھگوان سری کشنا نے کہا برجباسیوں گاؤں کے لوگ ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ اندر کون ہے بس پرمپرا سے اندر کی پوجا ہوتی تھی تو برجباسی بھی اندر کی پوجا کا کارکرم بنا دی آپ کی گھر میں کوئی گلت پرمپرا ہے گلت چیز ہے تو اس کو روکی اور صحیح کام کری ایک بات بات ہے ایک آدمی کیا بیاہ ہو رہا تھا تو گھر کے پیچھے سے ایک کتا آیا پانچ پوڑی اٹھا لے گیا تو دوسری کو جھوٹا کیا تب سب کو کھلایا گیا آپ بتاؤ اس گلت پرمپرا کو روکنا چاہیے کہ نہیں رام جی مریادہ پورشتہ میں دوسری جتین بیاہ کیے تھے کیا رام جتین بیاہ کریں گے ایسی پویتر پرمپرا کی ستھاپنا جس کا نرواز سبھی کرے اس کو مریادہ کہتے ہیں اس کو دیبیتہ کہتے ہیں گلت چیزوں کو روکنا اور صحیح کام کرنا برجباسی لوگ اندر مہاراج کی پوجا کرتے تھے اندر کون ہے جو سو یگی کر لیتا ہے سو اسومید جگی وہی اندر ہو جاتا ہے برتمان میں سو اسومید جگی پورندر نام کے راجہ نے کیا تو برتمان میں وہ اندر ہے اگلے اندر بلی جی بنیں گے یہ کنفرم ہو چکا ہے پورندر جی سو اسومید جگی کر چکے ہیں اندر کو ستک کرتو کہا جاتا ہے اور کوڑ وڑ میں سکر کہا جاتا ہے ست کا سا اور کرتو کا اکتہ لے کے سکر سو اسومید جگی ہے ایک ہتتر چتر جگی کی آیو ملتی ہے کلپ لتا ملتی ہے ان کے پاس اے راوت حالتی ملتا ہے بجر ملتا ہے سچی نام کی پتنی ملتی ہے وہ دیوتاوں کا راجہ بنتا ہے اب سرائے ملتی ہے کوئی کمی ہے ارے بھولو نا اب اندر کے پاس جب سب کچھ ہو گیا تو ایک بار انہوں نے کیا کہا چندرما کو بلائیا اور کہا چندرما تم مرگا بنو اور گاؤتم جی کی پتنی اہلیا گنگا کے تڑ پر رہتی ہے گاؤتم اس تھانچپرہ بیار میں میں ان کے ساتھ بھی بچار کرنا چاہتا ہوں تم مرگا بن کے میرا سہیو کرو گاؤتم جی پہلے اندھے تھے گائے کے کرپا سے اندھکار دور ہوا تو ان کا نام گاؤتم پڑھا ان کا واسطوک نام اکھشپاد تھا انہوں نے نیائے ساسکر کی رچنا کی اسی لئے کوٹ میں ہماری جو مرتیاں ہوتی ہیں وہ اندھی ہوتی ہیں کیونکہ نیائے ساسکر کے پرنیتا گاؤتم اندھے تھے اسی لئے نیائے کی مرتیاں بھی اندھی ہوتی ہیں اب ان کی پتنی اہلیا تھی اندھر اپنی پتنی اپسراؤں کو چھوڑ کر کے اور جنگل میں رہنے والی تپسونی دبلی پتلی اہلیا کے پاس گیا چندرما نے مرگا بن کے بھاگ دیا گاؤتم نہانے گئے اور اندھر گاؤتم کا بیش بنا کے آیا بے بیوچار کیا گلت کیا کی نہیں راست سماج اور لوگوں کے رچہ کا جس پر ذائی تو تھا اس نے پہ بیچار کیا ستجگ بیتا دنڈ نہیں ملا تریتا بیتا دنڈ نہیں ملا اب دعا پر جگ آیا بھاگوان سری کشن کہتے ہیں ہے بھرجباسیوں اندھر کو ابھی تک دنڈ نہیں ملا لیکن اب دنڈ ملے گا اسی کو کہتے ہیں پرماتما کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھر ستجگ میں دنڈ نہیں ملا تریتا میں دنڈ نہیں ملا اب دعا پر میں بھاگوان بھرجباسیوں سے کہتے ہیں ہے بھرجباسیوں اندھر کی پوجا بند مت کرو اندھر کی پوجا بند کر دو انہوں نے بیبیچار کیا ان کی پوزہ بند کرو برجباسیوں نے کہا ان کی پوزہ بند کریں تو کس کی پوزہ کریں تو بھگوان کشن کہتے ہیں گوبردھن مہراج کی پوزہ کریں برجباسیوں نے کہا گوبردھن جی کی پوزہ کیوں کریں تو بھگوان کشن کہتے ہیں یہ گوبردھن جی راما وطار میں بھگوان رام نے حنمان جی سے کہا حنمان جی سمدر پر پل باندھا جا رہا ہے آپ اڑو جاؤ اور پتھروں کو لاؤ تو حنمان جی سیدھے درون پرابط پہ گئے درون آچن سے کہا درون جی تو مارے بڑے 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 پرابط پتھر ہیں اپنے ایک دو پتھروں کو دے دو رام جی کے پل میں لگاؤں گا تب تک گوبردن جی لڑکتے ہوئے سامنے آ گئے گوبردن جی سات کوس کے تھے 21 کلومیٹر کے حنمان جی نے کہا گوبردن جی ہمارے ساتھ رام جی کے پل میں چلوگے پتہ کا گھر چھوڑاؤں گے تو پرام پتہ سرے رام سے ملا دوگے نا حنمان جی نے کہا وعدہ ہے پتہ کا گھر چھوڑاؤں گا تو رام جی سے ملا آؤں گا حنمان جی گوبردن کو لے کے اڑے لیکن جب مطورہ میں آئے وہاں تو پھول باندھا جا چکا وہاں تو پھول باندھا جا چکا ہے بس حنمان جی نے گوبردن جی کو وہیں پر پٹک دیا گوبردن جی نے کہا حنمان جی پٹک دیا تو کوئی بات نہیں ہے نہیں لے جانا ہے تو کوئی بات نہیں چلو واپس کر دو تو حنمان جی بولے نہ آگے لے جاؤں گا اور نہ پیچھے لے جاؤں گا جاتے بولو گے تو تھو تھو تھور کے رکھ دوں گا تو مہارا بھاگ یہ ہی خراب ہے میں کیا کروں تو مہارا بھاگ یہ ہوتا تو رام جی کی سیوہ تک نہ پہنچ پاتے اب حنمان جی اس کو وہیں پر چھوڑ کے چلے گئے جب رامے شرم میں پہنچے تو وہاں تو سب بندر بھالو ناچ رہے تھے گا رہے تھے گنگونا رہے تھے کسی منا رہے تھے بھاگوان رام نے حنمان جی سے کہا آپ پھول بادا جا چکا ہے تم لو بھی ناچو تو حنمان جی نے کہا سرکار کیا ناچوں جو گوبردھن میرے ساتھ آپ کے پھول میں لگنے کے لیے آ رہا تھا اس گوبردھن کو تو میں نے مطورہ میں ہی پٹک دیا اور جس کو میں نے گھر چھوڑایا وہ بیچارہ رو رہا ہے تو کیا میں ناچوں تو بھاگوان رام نے حنمان جی سے کہا حنمان جا کے گوبردھن سے کہہ دو کہ میرے پھول میں سہیوگ دینے کے لیے جس گوبردھن نے اپنا پریوار چھوڑا پرمارت کے لیے سیوہ کے لیے جہاں پر وہ رکھا گیا ہے تو آپر جگ میں میں وہی اواتار لوں گا اور جس کو میرے حنمان نے اٹھایا اس کو میں بھی اٹھا کے اس کی پیجا کرنا یہ گوبردھن جی کون ہے راما اواتار میں رامدی کی سیوہ کے لیے گھر چھوڑنے والے مہاتمہ ہیں تیاغی ہیں سیوہ بھاوی ہیں پرمارتی ہیں تو تریتا میں گھر چھوڑا سممان کب ہوا بھاپر میں تیاغ کروگے سنو بے حیاء بودھو نا بے حیاء کا پیڑ ارے ساہب ایک کئی مہینے میں اتنا اوزی آئے گا پورا گھیر لے گا لیکن ساپو کا پیڑ بھوگ ہے نا جلدی لگے گا نہیں جلدی موٹا نہیں ہوگا جلدی بڑا نہیں ہوگا لیکن ساہب جیس دن تگڑا ہو جائے گا سو برس تک پانی میں بھی نہیں سڑے گا اچھے بننے کے لیے تقسیہ کرنا پڑتا ہے بے حیاء کا کونٹھیکانہ ایک چکو سے کٹتا ہے اور ترند جڑ جاتا ہے جدی ستھر ہونا ہو تو اچھے بنیے تک تو کلیاڑ ہوگا اب یہ تریتا جگ کے بوبردنجی ہیں اب دعاپر جگ میں ان کی پوزہ ہو رہی ہے اب بھی جب کرو تب کرو سیوہ کرو پرمارد کرو نیکی کرو کونے میں ڈالو تو بھول جاؤ کبھی نہ کبھی اس کا پھل آپ کو ضرور پرابت ہوگا گوبردن مہاراج کی کتھا سے یہی سکھا ملکتے ہیں سارے برجباشیوں کو بھگوان سری کشنا نے کہا کہ بھوگ لیلو اولی چل کر کے گوبردن مہاراج کی پوزہ میں لگاؤ تلسی چھوڑو جلنے چلو پوزہ کرو اور جب گوبردن مہاراج کی پوزہ پرارم ہوئی تو اندر ناراج ہوگا ہماری پوزہ بند کرا دی جائی اندر نے سامورتک نام کے میگوں کو بھیجا اوماڑ گھومڑ کے بادل آئے برشا ہونے لگی برجباشیوں نے کہا لالا اب کیا ہوگا بھگوان نے کہا چنتانہ کرو وہ سہارا کریں گے برجباشیوں نے کہا گوبردن مہاراج کی کربا کرو آواز آئی سری کشن اٹھالے میں اٹھ جاؤں گا گوبردن کی تلہٹی میں گڑھے میں آکے رہو ایک بوند جلکہ نہیں پڑھنے دوں گا اور سری کشن جی نے جیسے امولی ایسے لگائی گوبردن جی ایک دم اٹھتے چلے جائے اور سری کشن کا نام پڑھ گیا گریراج دھرڈ بلو گریردھاری بھگوان کی اچھا سنو سری کشن جی نے سات دنوں تک گوبردن کو اٹھایا گریراج دھرڈ نام پڑھا گریردھاری نام پڑھا اور ہنوان جی نے کس کو کس کو اٹھایا مالوں گوبردن کو بھی اٹھایا اور گوبردن کے باپ درونہ چل کو بھی اٹھایا سنجیونی بھوٹی درونہ چل پربت پہ ہی تو تھی تو ہنوان جی درونہ چل پربت کو لے آئے لنکا میں اور گوبردن کو لے آئے مدھورا میں لے کے چلے لنکا تک واپس کر دینا چاہیے کی نہیں لے کے آئے لیکن واپس کرنا بھول گئے اور گوبردن کو لے کے چلے رامیشورم کے لیے مدھورا میں پٹک دیے ہنوان جی اٹھایا تو باپ بیٹا دونوں کو لیکن کئی کام پورا نہیں کیا درونہ چل کو لنکا میں چھوڑ دیا گوبردن کو مدھورا میں چھوڑ دیا کئی لوگ کی عادت ہوتی ہے کام تو سب کرتے ہیں لیکن کوئی کام پورا نہیں کرتے وہ یہ بھی کام کریں گے وہ بھی کام کریں گے وہ بھی کام کریں گے لیکن سب آدھے ادھورے من سے کریں گے اور اچھا آدمی جہاں دے کام نہیں کرتا ہے لیکن جو بھی کرتا ہے من لگا کے کرتا ہے انوان جی جب گوبردن کو رامی سورم لے کر چلے تو رامی سورم میں چھوڑنا چاہیے مدھورا میں چھوڑ دیا در پردیش میں کیوں چھوڑ دیا اتنا دور چھوڑ دیا ادھورا ہو گیا کی نہیں ہو گیا اور سرکشن نے جب ایک بار اٹھایا تو جب تک کام پورا نہیں ہوا تب تک رکھا نہیں ایسے کرو تو پورے من سے کرو یا مت کرو لیکن جب بھی کرو تو من سے کرو سرکشن نے من سے کیا اسی لئے گردھاری کہلائے دھنوان جی نے بینا من کے کیا اسی لئے گردھاری ان کو نہیں کہا یہ کتھا من سے کرو کرنے کی پریڑنا دیکھتی ہے اب کل کے لئے ایک بات بتا دوں کل بھگوان سرکشن کا بیبا ہوگا سندر جھاکی ہوگی اچھا بھگوان کا بیبا کرایا جائے کہ ٹھن ٹھن گوپالے چھوڑ دیا جائے کتنے لو چاہتے ہیں کہ بھگوان کا بیبا ہو جائے مائنگ والا تو نہیں چاہتا ہے کیا یہ کتنے لو چاہتے ہیں سندھان جی آپ نہیں ہاتھ آپنا تو یہ بیٹھے ہو جن کا ہو چکا ہے سرکشت رہے جن کا ہونے والا ہے بڑھیاں رہے اور جن کا ہو کا ریٹیرمنٹ لے لیا وہ اب رام رام کرے زیادہ پھالتو آزا نہ کرے کل بھگوان کا دھوم دھام سے بیبا ہوگا جیمال ہوگا پاؤ پو جی ہوگی کنیادان ہوگا سری کشن جی بھارات لے کر کے رکمڑی جی رادہ جی کیاں جائیں گے آو رادہ رہنی سے کہہ دیں کہ رادہ تیری سج کے بھارات آئے گی تیرے بھرس آنے آپ لوگ دھولہ کے طرف سے رہوگے کی دھولہین کے طرف سے دھولہ والے ہاتھ اٹھاویں اب دھولہین کے طرف کون کون لوگ رہیں گے ہاتھ اٹھاویں ہو دیکھو پورا پارٹی گول ہے تیپو جی آپ کی دھر رہوگے دھولہ کے طرف کی دھولہین کے طرف تو تہے ڈھم دیں گے کیا اچھا تو رادمی ہو بھائی رادہ تیری سج کے بھارات آئے گی تیرے بھرس آنے آئے گی تیرے بھرس آنے ہوتے رہنے آئے گی تیرے بھرس آنے خلا بنے گے ندرہ آئے گی تیرے بھرس آنے رادہ سج کے بھارات آئے گی تیرے بھرس آنے آئے گی تیرے بھرس آنے دیکھیں آجا یہ تلسی چھوڑی ہاتھ ہو کر کے دونوں لوگ آئیے ماہ یسودہ کلہیہ کو روز آٹھ بار بھوزن کراتی تھی کتنی بار آٹھ پناہر ہوتے ہیں نا ہر تین گھنٹے پہ کچھ کچھ کھلاتی تھی اور جب شرکشن نے گوبردھن جی کو اٹھایا بھوز آئین کا بھوزن چھوڑ گیا آٹھ ستے چھپن چھپن بار بھوزن شرکشن نے نہیں کیا سات دینوں تک نہیں کیا اور آٹھ بار روز کرتے تھے تو جب گوبردھن کو شرکشن نے نیچے رکھا تب ماہ یسودہ نے چھپن بھوک بنا کے اکٹھے سمرپیت کیا اس لیے ایمت سوچئے گا پچپن کیوں نہیں ستاون کیوں نہیں چھپن بار بھوزن بھکایا اس لیے چھپن بھوک کی پرمپرا ہے سیدھا گڑیت ہے اس میں کچھ زیادے اُلٹا پُلٹا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سارے ساستر پورے گڑیت پر اور ساستری یہ بیدھان پر ٹھیک ہے اندر چرڑوں میں آگر کے گر پڑے بہت سندر چھپن بھوک لگایا گیا ہے آئیے ہم لوگ یہ سندر بھوک کا بھرزن کا لیں اور اس کے بعد آرتی ہوگی آؤ آؤ سا بھریاں بھیکا آؤ جی مون ہو آردی مون ہو آردی اُلٹا پھریاں کھڑے مون ہو آردی مون ہو آردی مون ہو آردی مون ہو آردی موسیقی 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 موسیقی